تو آج انشاءاللہ عزیز آسک ایڈوکیٹ فیل سید کا اپیسوڈ یا سیشن یا ہمارا پارٹ یا سیریز فیفٹین انشاءاللہ عزیز رہیں گا تو اللہ نے سمجھ لیچے کسی کو داڑی دی تھی گھنی اور بڑی تھی بیماری کے ویسے داڑی جھنگ دی تو پھر وہ ہیڈ ٹرانسپرنٹ کروا سکتا ہے چونکہ اس کی داڑی پہلے سے تھی کسی بھی ایسے ادارے محکمے یا انسان سے آپ پیسہ لے سکتے ہیں جس کی انکم خلط ملط بھی ہو تو چلیں گا چونکہ ہم لے کر اس کو واپس دینے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کا لینے والا سود کا دینے والا سود کی گواہی بننے والا اور سود پر اس کا لکھنے والا چاروں گناہ میں برابر ہے تو اگر بیٹا یہ مانتا ہے کہ انکم میری ملکیت ہے اور اپنی ماں کو توفتاں دے رہا ہے مطلب علاقے خرچیں کے لیے دے رہا ہے تو زکاة بیٹا ہی دیں گا اور اگر بیٹا کماتا ہے اور کمانے کے بعد لاکر ماں کو دے دیتا ہے تو اس شکل میں پیسہ بچتا ہے سال کے بعد تو ماں زکاة دیں گے تو شک شباد جو نقصان پہنچا دے یاد رکھی اون شیطان کا یہ بہت ہی محبوب ہتھیار ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ انسانوں کو قوموں کو بستیوں کو اجارتا ہے اور برباد کرتا ہے ہمارے پاس نمبر ون طریقہ جو نماز میں خلط ملت ہوئی اور نمبر ٹو طریقہ نماز کے بعد جو معلوم ہوتا ہے دونوں کو مکس کر کے بیچ کا طریقہ نہیں ہے ایک سلام کرتے ہیں بھی دو سجدے کرتے ہیں سنت سے حصہ اب اتنی ہے ایک سلام کر کے دو سجدے کرنا ہم یہ مانتے ہیں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ اچھا ہے ہاں اس میں اگر کوئی نقصان ہوا تو اس سے اگلی نصیت حاصل کریں گے لیکن جو ہوا وہ ہمارے اچھے کے لئے ہی ہوا ہے جس ہوتا ہی کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کہ یہ ہوتا ہے اگر انسان کی بیماری ایسی ہے جس کے بجھے سے وہ مزید نہیں جا سکتا اور گھر میں ہی پڑ سکتا ہے تو بالکل وہ مزید نہ جائے گھر میں پڑے لیکن نماز پڑھتا رہے وقت میں برکت نہیں ہونا رسط میں برکت نہیں ہونا صحت میں برکت نہیں ہونا اولاد میں برکت نہیں ہونا یہ تو زیادat قیامت سے پہلے عام طور سے ہو جائیں گا لیکن خصوصی طور سے سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوں گا وقت میں برکت چلے گی کیسے چلے گی کہ اللہ نے جو آپ کو وقت دیا تھا آپ خود اس کو صحیح جگہ انویسٹ نہیں کر رہے اللہ تعالی نے باقی دن بھی آپ کا برے کام میں لگا دیا مسجد پر رہنے والے شیطان جو بچوں کو اقال لنے کے لیے ہوا رہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہر دھر 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 مار دھر بچوں کے ساتھ پیچھے ہر ادھر مت کھڑ رہے آئندہ دیکھنا نہیں ہاتھ توڑ دوں گا پیٹ توڑ دوں گا ٹانگٹ توڑ دوں گا ترے باپ کو بولوں گا کس کی اولاد ہے رہے فلا یہ سب ہوتا ہے مسجد چل نکلو رہے پٹو کو تو آنے نہیں دینا ان کو تو فلا ایسی باتیں میں نہیں دیکھا اس نے کہا یہاں پر رشتوں کا کام ہوتا ہے کیا دیکھیں ویسے IRC کے اندر رشتے جوڑنے کا تو کام ہوتا ہے لیکن شادی وغیرہ کے رشتوں کا کام نہیں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله کریم وعلى آلہ وصحابی اجمعین ربشنہ لصدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی قولی امباد تمام تعریفیں ساللہ حضو جلی لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمامی ہیں اس ہفتے والے درسے کھلی ویکلی لیکچر کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ لازیز اس مختصر سے وقت میں آج جو چیزیں ہم دیکھیں گے وہ ہمارا سیشن ہوں گا جس میں جب سوالات ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو ان سوالات کو لے کر ہم جو ایک سیشن ڈیزائن کر دیتے ہیں تو آج انشاءاللہ لازیز آسک ایڈوکیٹ فیض سید کا اپیسوڈ یا سیشن یا ہمارا پارٹ یا سیریز فیفٹین انشاءاللہ لازیز رہیں گا پندروائی جو ہمارا اپیسوڈ ہے اور یہ بترطیب تو نہیں لیکن جیسا وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت سوالات جب جمع ہو جاتے ہیں ہم لوگ لیتے ہیں تو آج اسی کی کڑی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لازیز رپوں گا اگر مردوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ اٹھائے آپ تک میک لائے جائیں گا خواتین جو اوپر بیٹھی ہے تو ان کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی وہاں سے چٹس موجود ہوتے ہیں وہاں سے لکھ کر اپنا سوال جو ہے بھیج دے یا ترکی کس سوالات جو آن لائن انٹرنیٹ کے تھو اور مختلف ذرائع سے ہمارے پاس حاصل ہوئے ان کو میں انشاءاللہ لازیز لیتا چلوں گا اور ساتھ میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہاتھ اٹھائے آپ تک انشاءاللہ مائک لائے جائیں گا کسی نے ایک سوال کیا ہے کیا بیئر ٹرانسپلانٹ کروانا جائز ہے مدھا سوال یہ تھا کیا داری میں ٹرانسپلانٹ مدتب ہے ٹرانسپلانٹ کرانا داری کے کیا یہ جائز ہے تو دیکھیں ایک عمومی شکل میں اللہ رب العزت نے جیسا انسان کو بنایا اگر وہ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے یا تو کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا تو کسی بیماری کی وجہ سے تو وہ واپس اپنی اس حالات کو ریسٹور کر سکتا ہے ویسی اپنی حالاتیں واپس پہنچ سکتا ہے اور اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے تو اگر کوئی شخص بیئرڈ کو ٹرانسپلانٹ کروانا جا رہا ہے اور اس کا مانعہ یہ کہ اس کی داری کسی نخص کے وجہ سے مدھا اندرس ہے اس کی کسی بیماری کے وجہ سے کسی ایکسیڈنٹ کے وجہ سے مدھا پہلے گھنی تھی بڑی تھی اور اس وہ جھڑ گئی یا ہٹ گئی یا ختم ہو گئی تو کیا وہ ٹرانسپلانٹ کر آئے تو ہاں ایسی شکل میں کہ اس کی داری جس حالت میں تھی اگر اس حالت سے وہ خراب ہو جاتی ہے کسی وجہ سے بیماری کے وجہ سے جھڑ گئی یا پھر آپ بولیے کہ ایکسیڈنٹ کے وجہ سے کچھ ہو گیا یا آنگ لگنے کے وجہ سے ہوتا ہے سکین جلی جاتی کبھی داری چلی جاتی ہے تو ایسی شکل میں وہ داری کو ریسٹور کرنے کے لیے مطلب جیسی تھی ویسا کرنے کے لیے داری میں ہیڈ ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہے ہیڈ ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے انسانی جسم کے بال نکال کر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ سر کا ہیڈ ٹرانسپلانٹ ہے تو پیچھے کے بال جو بچ جاتے عام طور سے اس کو سامنے لگا دیا جاتا ہے یہ جسم کے دوسرے حصوں کے بال جیسا ہاتھ پر آتے مہنڈی رانوں وغیرہ پر آتے اس کو نکالا جاتا ہے اور اس جگہ لگا دیا جاتا ہے تو اگر اس کے داری کا ہیڈ ٹرانسپلانٹ وہ کروانا چاہتا ہے لیکن ضروری یاد رکھی یہ ہو کہ وہ کسی نقص کے یا کسی پہلے سے موجودہ چیز تھی اس میں کچھ کمی پیشی ہو گئی کسی بیماری کے وجہ سے ایکسیڈنٹ کے وجہ سے جلنے کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو واپس اس کو ریسٹور کر رہا ہے واپس اپنی اصلی حالت میں آ رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر سوال یہ ہے کہ میری داری گھنی نہیں ہے کیا میں ہیڈ ٹرانسپلانٹ سے سو گھنی کروں یا میری داری لمبی نہیں آتی ہے تو کیا میں ہیڈ ٹرانسپلانٹ سے لمبی کروں تو میں کہوں گا بلکل نہیں ہے جائز نہیں حرام ہو جائے گا یہ خلقہت میں تبدیلی میں آ جائیں گا اللہ نے جیسے انسان کو بنایا اس میں چینج کرنے میں ہی شامل ہو جائیں تو اللہ نے سمجھ لی جی کسی کو داری دی تھی گھنی اور بڑی تھی بیماری کے ویسے داری جھنگ گئی ایکسیڈن کے ویسے کٹ گئی یا جلنے کے وجہ سے وہ آتی نہیں ہے تو پھر وہ ہیڈ ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہے چونکہ اس کی داری پہلے سے تھی لیکن اگر یہ سال اس شخص کا آئی کہ میری بہت پتلی ہے میرے بال سائنی ہیں میں کوئی گھنی داری گھنی کرنا لمبی کرنا ہے تو اس کے لئے تو جائز نہیں ہوا لیکن جس کی تھی اور چلے گئی وہ کر سکتے ہیں اس کے لئے دلیل کیا یاد رکی کہ یہ خلقت میں تبدیلی نہیں تو خلقت میں تبدیلی یاد رکی تب ہوں گی جب انسان کے کوئی چیز نہ اور وہ اس چیز کو دکھائے اس طرح سے بنائے ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز پہلے سے انسان کے پاس ہو یا ہونا چاہیے وہ چیز اگر چلی جائے کسی وجہ سے تو اس کو واپس سے اگر وہ لگا لے یا ریسٹور کر لے تو اس میں کوئی گناہنی اور خلقت میں تبدیلی نہیں ہے جیسے کہ ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو ان کی ناک جنگ کے اندر کٹ گئی اب ناک اس جنگ میں کٹ گئی تو ہوا یہ کہ انہوں نے چاندی کی ناک لگا لی اب جب چاندی کی ناک لگائی اور اس میں سے گرم ہوا جایا کرتی تھی اور ناک میں ظاہر سی باتیں جو نمی وغیر آتی ہے جس کو ناک کا میل بولتے ہیں ہم زمان میں لیکن وہ جو نکلتا ہے یا درکھی وہ اندر جو ہوا جاتی اس کو تھنڈا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یا درکھی جو اندر ہوتا ہے پھر سونے کی لگا لے تو اس سے پتا چلا کہ ناک پہلے سے تھی ناک کٹ گئی تھی تو ناک اس کے بدلے چاندی کی لگا لی گئی جب چاندی میں پرابلم آیا تو سونے کی لگانے کا حکم دے دیا گیا یہ تو ہم جانتے کہ مرد کو سونا پر انہا حرام ہے لیکن اس شکل میں کہ وہ کسی چیز متوادل ہو اس حدیث سے پتا چلا جائے مطلب وہی متوادل تھا اس زمانے میں ناکی جب کٹ جاتی ہے تو زیادہ چاہتے ناک جو ہے یہ سوفٹ بون ہوتی اور اس کے اندر ہارڈ بون ہوتی جو ایسی سراغ بنتا ہے اس میں ناک اٹک جائے اس زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے آج کلی چونکہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم نہیں جانیں گی کسی کو دیکھنا ہے تو آن لائن دیکھیں کس طرح سے چہرے جب خراب ہو جاتے ناکی کٹ جاتی تو لوگ نخلی نا چاندی کی اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں لیکن آپ کا نخلی لنسز لگانا یا کوئی اور چیز کرنا وہ غلط ہے اس لئے کہ آپ کے آتھے ویسی نہیں تھی ظاہر صحت ہے آپ کو وہ کرنا درست نہیں ہے لیکن ایسی چیز تو داڑی ہے داڑی اگر پتلی ہے داڑی اتنی گھنین ہی جتنی آپ چاہتے یا داڑی کا کلر چینج کرنا چاہتے تو آپ کے لئے ہیل ٹرانسپرانٹ اس میں جائز نہیں لیکن داڑی آپ کی تھی کسی وجہ سے چلی گئی یا اس میں کوئی نقص آ گیا بیماری کے وجہ سے ایکسیڈنٹ کے وجہ سے دیگر وجوہات سے اور آپ اس کو واپس جیسی تھی ویسے کرنا چاہ رہے تو اس میں ہیل ٹرانسپرانٹ پلانے میں کوئی ضرور نہیں ہے تو داڑی کا ہیل ٹرانسپرانٹ کروانا ضرورت کے تحت بیماری کی وجہ سے ایکسیڈنٹل کیسے اس کے وجہ سے انشاءاللہ اس کوئی نی خالو خاکی کروانا یہ درستور جائز نہیں ہوں گا یا درکی کسی نے ایک سوال کیا کیا ہر مہینے کی پہلی جمعیرات کو روزی کے لئے روزہ رکھنا کیسا ہی ہے مطلب سوال یہ ہے کہ ہر ویک میں ایوری تھرزدے جمعیرات کو روزی کے لئے روزہ رکھنا روزی مطلب انکم کے لئے روزی سے مراد رسک سے روزی لفظ آتا رسک سے مراد کافی چیزیں ہوتی ہیں عمومی طور سے ہمارے پاس اردو وغیرہ میں روزی کہتے ہیں انکم کو عام طور سے لیکن رسک جو اللہ نے عربی میں جو کہا ہے عربی میں جو اس کا معنی ہوتا ہے یہ بہت وسیع معنی ہوتا ہے رسک میں شامل ہوتا ہے اولاد اچھی صحت مال و دولت اچھی تجارت اچھی کھیتی باری سب کچھ وہ چیز جو دنیا میں آدمی پزست کرتا ہے تو وہ سب رسک میں آتا ہے اس کو روزی بول سکتے تو بہرحال روزی میں ہم انکم بولتے ہیں تانخواہ کو بولتے ہیں روزی انکم تو بہرحال سوال ہے کیا ہر جمعیرات ایوری ویک میں ایک حضرے جو آتا ہے اس میں روزی کے لئے انکم کے لئے بولیے برکت کے لئے روزی میں کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھئے ایسا کوئی روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعیرات کو رکھنا اور روزی کے لئے ثابت نہیں ہے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویک میں ہر جس کو کہیں گے ایک جو ہے ہفتے کے اندر یاد رکھی دو روزے رکھا کرتے تھے ایک پیر کا منڈے کا اور دوسرا جمعیرات کا تھرزڈے کا یاد رکھی تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم رکھنا چاہے دونوں روزے سنت یاد رکھی یہ ویکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے رکھنے کی سنت تھی اور منتلی آپ 13, 14, 15 جو چاند کی ہوتی اس میں رکھا کرتے تھے یاد رکھی لہٰذا اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس نیت سے تو رکھ سکتا ہے لیکن یہ درست نہیں کہ روزی میں برکت کے لئے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہاں لہذا آپ ایسا نہ کریں روزی میں برکت کے لئے آپ اللہ رب اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں اور روزی میں برکت مگر کیسے اس کے دس سبب انکم میں بڑھانے کے لئے روزی کو بڑھانے کے لئے جو دس طریقے ہیں کیا ہو سکتے ہیں وہ میں نے قرآن و سنت سے ایک لیکچر میں رکھئے اس کا نام ہے روزی میں برکت مگر کیسے آپ اس کو دیکھیں اس میں ڈیٹیلز آئیں گے تو جو میرات کو خاص کوئی روزہ رکھنا روزی برکت کے لئے یا روزی میں اضافے کے لئے یا روزی کے لئے یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھی آپ سنت سمجھ کے جو میرات کا رکھے وہی غلق چیزیں روزی اس کے پیچھے انٹینشن نہ ہو یاد رکھی کسی نے ایک سوال کیا ہے جو شخص حرام کماتا ہے تو کیا اس سے اس سے ادھار لینا جائز ہے سوال ہے کوئی شخص سے جو اس کی ارننگس حلال نہیں حرام ہے تو اس سے کیا ہم ادھار لون وغیرہ لے سکتے تو یاد رکھی آپ ادھار لینے کا جاتاک معاملہ آئے تو ادھار کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے چونکہ یہ پیسہ آپ اس سے نہ صدقہ لے رہے ہیں یا مدد کیلئے لے رہے ہیں آپ لے رہے ہیں اور واپس دینے والے ہیں تو چونکہ آپ لے کر دے دینے والے ہیں تو آپ کے لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں جیسا کہ اس کی دلیل یہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سوت کے ادھار دیا پیسہ تو پتہ چلا وہ سہوکار دے اور سہوکار سے اللہ کے رسول نے پیسہ لیا اس زمانے کے اس کی انکم تو حرام تھی پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لیا اور حالانکہ اس سے پتہ چلا کسی بھی ایسے ادارے محکمے یا انسان سے آپ پیسہ لے سکتے ہیں جس کی انکم خلط ملد بھی ہو تو چلیں گا چونکہ ہم لے کر اس کو واپس دینے والے ہیں ہم لینے والے نہیں ہاں اس سے صدقہ لینا اس سے مدد کری لینا درست نہیں ہوگی جبکہ آپ کو معلوم ہو جیسا کہ مزید کے لیے چندے کے لیے چلے گی ادارے کے لیے چندے کے لیے چلے گی خود کے لیے روزی کے لیے کھانے بھی انمت لیجئے لیکن جاتا کہ ادھار کا ہے تو ایسے شخص سے ادھار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کی انکم درست نہ ہو آپ لے اور اس کے بعد اس کو چکا دے تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے اور ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ یغود و نصارہ اس زمانے میں لون وغیرہ سود پہ دیتے تھے اس کے باوجود بھی صحابہ نے ان سے ادھار لیا بغیر سود والا ادھار لیا تو پتا چلا وہ شخص تو حرام کام کر رہا تھا اس سے لیکن صحابہ نے ادھار لیا اور پھر اس کو بغیر سود کے پیسہ چکا دیا یاد رکھے تو لہذا کسی انسان سے اس کی کمائی حرام ہو اس سے ادھار لینے میں کوئی حرج نہیں آپ ادھار لیں اور اس کو واپس دیتے لیکن ایک چیز کا اس معاملے میں خیال رکھیں آپ کا ادھار لینا کہیں وہ اس چیز کے دلیل نہ بنا دے کہ جو وہ کام کرتا ہے حرام کا اس کی دلیل نہیں کہ آپ صحیح کام کر رہے تو یہ تھوڑا آپ اس میں اس کا خیال رکھ سکتے یہ شخصیت اور حالات اور ساری چیزوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اس نے ایک سوال کیا ہے اگر ہم واللہ ہی کہہ کر ایک سچ بات کہہ دے پھر اس بات کے ختم ہونے کے بعد کوئی جھوٹ بات بول دے تو کیا گناہ ملیں گا یا کفارہ دے رہا ہو سوال یہ ہے کہ کوئی انسان واللہ ہی کہہ کر واللہ ہی کہہنا مہنہ ہوتا ہے اللہ اس معاملے میں گوا ہے اس کو بولیں گے اور ال کے لئے یاد رکھیں قسمیں دو قسم کیہ ہوتی ہے ایک قسمیں وہ ہوتی ہے جو لگو خسمیں کہہ جاتے ہیں لگو خسمیں وہ خسمیں ہوتی ہے جو انسان روانی میں بولتے رہتا ہے جس کے بارے میں اس کا انٹینچن قسم کھانا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ زبان کی نویت تیسی ہوتی ہے کیوں بولتا چلا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں لگو خسمیں اور دوسری ہوتی ہے اس کو عامزہ نے کہتے ہیں پکی خسمیں تو لگو خسمیں ہوتی ہے جو باتچیت میں نکل جاتی ہے اور پکی خسمیں ہوتی وہ جو آپ کھاتے ہیں جیسا لگو خسموں کی خسم کیا ہے جیسا ہمارے پاس تو خیر انڈیا کی اردو زبان میں اتنا نہیں لیکن ہمارے پڑوسی ملک کی اردو زبان میں یہ بہت زیادہ ہے واللہ ہی سے ایک کام شروع ہے واللہ ہی کیا پبلک تھی واللہ ہی کیا بزار تھا واللہ ہی بات کرتا تو اللہ ایسے شروع کر دیتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں اتیاد کرنا چاہیے لیکن یہ خسم میں لگو ہے اور یہ خسم میں خسموں کی درجوں میں انشاءاللہ جس نہیں آئیں گی لیکن ہمیشہ کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے لیکن اب آپ نے کہا چونکہ ہمارے پاس انڈیا کی زبان میں اردو میں جنڈلی ہر علاقہ 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 کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم جس علاقہ میں رہتا ہوں دکن کی اردو میں واللہ ہی لفظ جنڈلی نہیں بولا جاتا ہے سوائے اس کے خسم میں جب کھاتے ہیں یا کسی بات کی انڈنسٹی اس کی شدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو بہرحال اگر کسی نے واللہ ہی کہہ کر کوئی بات کہی اور بات تو سچی کہی تو معاملہ ختم ہوگا ہے اس کا اب اس کے بات کو غلط بات کرتا ہے تو ایک غلق بات ہے لیکن آپ نے جو واللہ ہی کہا وہ اس نیت سے نہیں کہنا واللہ ہی کہہ کر اگر ایک سچی بات کروں گا اور پھر اپنی جھوٹی بات رکھنے کے لئے واللہ ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ واللہ ہی کی بات آدمی کیا سمجھ رہا پوری بات ہے سچی آپ کی جو جواب بول رہا ہے آپ نے بولے واللہ ہی آنا آج تو ایسا ہوا ایسا ہوا ختم ہوگے بعد پھر آپ دوسری بات شروع کر رہے ہیں اور دوسری بات جھوٹی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے نہ واللہ ہی آپ کی خسم تھی چونکہ آپ وہ لگو خسم کی خسم تھی وہ جو زبان کی نویت سے بولی جاتی ہے وہ بھی خسم نہیں مانی جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر یہ واللہ ہی خسم کے نیت سے آپ نے کہا تھا تو بات کی بات تو آپ نے سچی کہی تھی لیکن اگر وہ بات دوسری بات تھی جو بات میں جھوٹی کہی تھی تو خسم تو نہیں ٹوٹی لیکن اگر وہ اسی بات کا پارٹ تھا اور آپ نے سس سے شروع کر کے پورا جھوٹ بولا پھر اس کے جیسے ایک ہی واقعہ بیان کر رہے ہیں شروعات سچ بول رہا ہے ایک جملہ اور پھر اس کے جیسے کیا ایکسیڈنٹ ہو واللہ ہی یہ تو سچ ہو گیا اب بعد سب جھوٹ بول رہا اس کے بات تو پھر ایک ہی واقعی کی پوری کڑی ہے تو یہاں تو جھوٹی خسم ہو گئی پھر ہی لیکن آپ نے خسم کھائی اور ایک سچی بات کہے کہ واللہ ہی آج تو ایک مسئلہ میرا تھا اللہ نے حل کر دیا ہو یا واللہ ہی آج تو میں یہ کام کر کے رہوں گا انشاءاللہ ایسا بول دیا یہ تو ہو گیا اب اس کے بعد پھر آپ نے دوسری بات شروع کی جو کیا الگ مسئلہ ہے اس میں جھوٹ کہا تو اس سے خسم کو کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسے بھی عمومی خسم ہے جو زبان کی نوعیت سے کھا جاتی ہے وہ لگو خسموں میں شمان ہوتی ہے کسی نے ایک سوال کیا کچھ اردو سپیکرز کہتے ہیں سود لینا جائز ہے دینے کی ممانیت ہے کیا یہ صحیح کہتے ہیں کسی نے سوال کی کچھ کسی مقرر نے اردو بولنے والے مقرر نہیں ہے کچھ اردو بولنے والے مقرر وہ کہہ رہے ہیں سود لینا جائز ہے دینے کی ممانیت ہے عجیب بات ہے کوئی دینے والا نہیں ہے اور لینا جائز ہے ہم سوال کیا کر رہے ہیں کہ سود لینا جائز ہے لیکن دینا نہیں چاہیے تو آپ کوئی دینے والا ہی نہیں ہے تو لینے والا کریں گا کیا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا میننگلیس کوششن ہو جا رہا نا مطلب وہ بول رہی کہ کچھ مقرر کہتے ہیں اگر اس کا الٹھا لیا جائے تو تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ سود لینا جائز ہے تو مطلب سمجھ لیجئے ایک آدمی علیف وہ لینے کے لیے سود بیٹھا ہے لیکن با کوئی دینے کی ممانیت کا فتوہ ہے تو وہ دے نہیں سکتا لیکن یہ لے سکتا تو کچھ تو ہوئی نہیں رائیس میں ، لیکن اس کی او لیٹ میں نے سنا یاں لوگیا ہے کہ اس ا�� دینے جائیز ہے لینہ Sloحس ایسا میں نے کچھ اردو مخرد کو اور کچھ کو نہیں اťک ہی اردو مخرد کو سنا یسا کہتے ہیں جب وہ کیا کہتے ہیں کہ سارت دینے جائیز ہے لینے جائے جنے لیکن وہ دینے جائیز اور لینے جائز یہ بھی اتنا ہی فالتو کیس ہے جتنا یہ پہلا والا جو آپ نے سوال کیا اب اس میں کیا ہو رہا ہو کیس میں کہ دینے جائزے بولتے ہو تو میں دینے کھڑا ہوں سمجھوں سامنے والا میں لینے نہیں سکتا ہوں وہاں بھی معاملہ ہو گیا کہ معاملہ خطاب ہو گیا کچھ منتق صحیح نہیں ہے لوجک صحیح نہیں ہے وہ جو ہے اور وہ جو ایک اردو مخدر ہے وہ بھی ہمارے ملکیں نہیں وہ ایک ایسے ملک ہے جو مسلم ملک ہیں اب اگر ہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دینے جائزے لینے جائز نہیں ہے تو گویا ایک آدمی دینے کو کھڑا ہے لیکن سامنے والا میں نے لینے جائز نہیں ہے اور آپ نے جو سوال کیا اس میں یہ ہے کہ سودھ لینے جائز نہیں لیکن دینے جائز ہے تو دونوں بھی معاملہ آکے ختم ہو جا رہا ہے تو ایسی بات ہے نہ سودھ لینے جائز ہے نہ دینے جائز ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سودھ کا لینے والا سودھ کا دینے والا سودھ کی گواہی بننے والا اور اس وقت پر اس کا لکھنے والا چاروں گناہ میں برابر ہے کوئی فرط نہیں گیا لینے والا ریسپینٹ دینے والا جو دے رہا ہے لوگ جس نے لیا ہے گوا بننے والا جو گارانٹر گلتے ہیں اس کو زامن وہ اور لکھنے والا چاروں گابنے کا گناہ میں برابر ہے تو ہو گیا نا یہاں تو یہاں اب عدیس میں تو واضح ہے اب اگر آپ کہے جو سوال آپ کر رہے تھے کچھ مقرد کرتے ہیں لینا جائز ہے دینے کی وہاں نہیں ہے تو اب لینے کو لوگ بیٹھے لیکن دینے والا کے لئے حرامت دینا تو معاملہ ختم ہوگی اور جو ایک مقرد کو میں نے سنا جو کہتا ہے کہ دینے جائز ہے لینے نہیں تو وہاں بھی سیم مسئلہ ہے وہ دینے کے لئے لوگ کھڑے ہیں لینے والا ہو سکتا ہے میرے لینے جائز نہیں بہرحال دوروں یہ شکل میں درست نہیں تو منطق بھی بہرحال برابر نہیں اور سود کا لینے دینے گوا بننا کسی بھی قسم میں اس کے اندر آنا یہ درست اور جائز نہیں ہے ایسے ایداروں میں کام کرنا ایسے ایداروں کی مدد کرنا ان کے لئے ریکاوریز کرنا یا ایسے شخصیات کی جسود لیتے ہیں اور دیتے ہیں ان کے کسی بھی قسم میں تو اس کام میں مدد کرنا ہے کام کرنا تمام چیزیں حرام ہے یاد رکھے اور لینے دینا تو بدہ جو اولا ہوا یاد رکھے لینے والا بھی اور دینے والا بھی یاد رکھے گناہ میں برابر ہے یاد رکھے کسی نے سوال کیا کہ I want to buy a washing machine on EMI Will it be considered as haram کہ میں ایک washing machine لینا چاہتا ہوں اور EMI پر لینا چاہتا ہوں کیا یہ حرام مانا جائیں گا تو دیکھیں اگر وہ EMI صودی ہے تو حرام مانا جائیں گا اور غیر صودی ہے تو حلال مانا جائیں گا EMI پر کوئی چیز لینا کوئی مسئلہ نہیں equally divided ایک وہ ہوتا ہے اس کے اندر ہر مہینے کے حساب سے تم کو اتنا اتنا installment دینا ہے ٹھیک ہے یہ equal monthly installment EMI یہ آپ کا ہے تو الگ الگ مطلب divide 11 مہینے میں 12 مہینے میں 10 مہینے میں 8 مہینے میں 3 مہینے میں دے رہا ہے تو divided ہے اگر یہ EMI صودی ہے تو حرام ہے EMI اگر صودی نہیں ہے تو حلال ہے تو آپ نے جو چیز لی وہ پیسہ کیسا ہے اس پر dependant EMI حلال ہوں گے حرام تو صودی لون کی EMI حرام اور غیر صودی EMI حلال اب لینے والی چیز washing machine ہو یا گاڑی ہو یا car ہو یا گھر ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں جو EMI پی کی جاری ہے بلا صودی ہے تو جائد صودی ہے تو حرام کسی نے ایک سوال کیا کہ ہمارا بیٹا ساری کمائی ہمیں لا کر دیتا ہے تو زکاة کسے دینی ہوں گی بیٹے کو یا والدہ کو تو یاد رہا کہ سب سے پہلی چیز یہاں جس کی ملکیت ہوں گی وہ زکاة دیں گا تو اگر بیٹا یہ مانتا ہے کہ ان کا میری ملکیت ہے اور اپنی ماں کو توفتاں دے رہا ہے مطلب لا کے خرچے کے لیے دے رہا ہے تو زکاة بیٹا ہی دیں گا اور اگر بیٹا کماتا ہے اور کمانے کے بعد لا کر ماں کو دے دیتا ہے اور ماں کو اس کا مالک بنا دیتا ہے یہ اب آپ کے ہوئے پیسے ہیں تو اس شکل میں پھر اگر پیسہ بچتا ہے سال کے بعد تو ماں زکاة دیں گی اب یہ شکل نہیں سمجھ لیجی زکاة مالک کے مالک پر ہوتی ہے وہ بھی کب جب ایک سرٹن لیمٹ کو پہنچ جاتی ہے اس کو نیسہ آپ کہتے ہیں اور اس پر ایک لونار یر مطلب ایک خمری سال گزر جاتا ہے اس پر زکاة تو عجیب ہو جاتی ہے لیکن زکاة مالک پر ہوتی ہے اب میں نے کمائے اور اپنے بیوی کے پاس رکھا تو زکاة مجھے ہی دینا ہے میں نے کمائے اور اپنے باپ کے پاس رکھا تو زکاة مجھے ہی دینا ہے میں نے کمائے اور اپنی ماں کے پاس رکھا مجھے زکاة دینا ہے میں نے کمائے میری ماں بیوی یا میرے والد کے پاس رکھا اور وہ خرش کرتے اس میں سے لیکن کمائی میری مانی جاتی ملکیت میری مانی جاتی تو زکاة میں ہی دوں گا لیکن آپ نے کمائے اور لاکھے کہا میہ آپ کا ہوا تو ماں کو آپ نے کیا کر دیا آپ کی مالک بنا دیا اب جیسی اونرشپ ٹرانسفر ہوں گی زکاة پھر اگر اس پر ایک سال گزرتا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو والدہ کو دینا ہوں گا تو یہاں ملکیت پر ساری چیزیں ہیں تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ ہی اس پیسے کی مالک ہے والدہ صرف خرش کرتی ہے زکاة آپ دیں گے اور اگر آپ نے ماں کو دے دیتے ہیں ان کو مالک بنا دیتے ہیں تو پھر زکاة ماں دیں گی جبکہ وہ پیسہ نصاب کو پہنچتا ہے اور ایک خمری سال گزرنے پر آپ کو زکاة دینی ہوں گی تو یہاں ملکیت دیپنڈنٹ کس کی ملکیت مانی جاری وہ زکاة دیں گا کسی نے ایک سوال کیا اگر بیوی انیسیسری ہزبنڈ پر شک کرے اور گھر چھوڑ کے چلی جائے اور اسے بچوں پر بھی برا اثر بڑے تو ان دونوں کو کیسے سمجھائے مطلب آپ بیوی ہے شہر ہے اور انیسیسری ہزبنڈ پر شک کر رہی ہے اور بچ چھوڑ کے چلے گی جسے بچوں برا اثر ہو رہا ہے میں سمجھ سوال پوچھنے والے تھرڈ پارٹی ہیں مطلب وہ یاد تو دوسرے انسان ہیں چونکہ وہ کہہ رہے ان کو ہم کیسے سمجھائے دو لوگ مطلب وہ خود ہزبنڈ وائف نہیں جو سوال کر رہے تیسرا آدمی سوال کر رہا ہے کہ دو لوگوں کو ایسا دیکھ رہا ہے دور سے وہ اور برا ایسا ہی ماں ہو سکتی ہے شہر کی یا مطلب لڑکے کی یا لڑکی کی یا گھر کے اور رشدار ہو سکتے ہیں ان کا سوال ہے ہم کیسے سمجھائے ابھی دیکھیں ہزبنڈ وائف کا جو رلیشن ہے میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ بہت سیزیٹیو رشتہ ہے یہ محبت اور اعتماد والا رشتہ ہے لوب ایفیکشن اور ٹرسٹ والا رشتہ ہے اب اس رشتے کے اندر شیطان سب سے زیادہ بیچ میں آتا ہے اور سب سے زیادہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے ایک حدیث ہے جو بہت لمبی حدیث اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے ربی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کا تخت لگا ہوا ہوتا ہے اور وہاں اس کے چیلے چپاتے ہیں دوسرے شیعتین چھوٹے موٹے آتے ہیں اور اس کو خبریں دیتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تو شیطان انہوں نے کہا کہ تو انہیں کچھ نہیں کیا تو انہیں کچھ نہیں کیا ملکہ لوگ آگے الگ الگ چیزیں بتاتے ہیں شیعتین دوسرے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں میاں بیوی کے بیچ پر پڑھا رہا اور اتنا ٹائم تک پڑھا رہا کہ دونوں میں جگڑا لگا ان کو الگ کری دیا آخر سپریشن کری دیا طلاق دلا دی خلا دلا دیا الگ کر دیا تو شیطان اس کو اپنے خریب بلاتا ہے اور اس کی پیٹ تھپ تھپا کہتا ہے ملکہ دیس میں آتا ہے تو نے خوب کیا باقی سب کو چلر کر رہا تو نے کچھ نہیں کیا اس کو کیا کر رہا ہے بلا کے پیٹ تھپ تھپ تھپا کہتا ہے کیوں کیا ہوتا ہے میاں بیوی کا جب جگڑا ہوتا ہے دو لوگوں کا جگڑا دو لوگوں کا جگڑا ہوتا ہے بھائی بھائی نے لڑ دیا بھائیوں کے جگڑا آپس میں جو ہے بہن بھائی لڑنے بہن بھائیوں کے جگڑا دو پڑوسی لڑے دو پڑوسیوں کے جگڑا لیکن جب میاں بھی لڑتے ہیں تو یہ دو لوگوں کے جگڑا نہیں ہوتا ہے دو لوگ تو منیمم ہے پھر ان کے بچے ان کے والدین ان کے دونوں کے خاندان والے اور کبھی کار ملکوں تک جگڑا پھیل جاتا ہے کئی ممالک کا جگڑا آج بھی اسی چیز پر ہے کہ ان کی بیٹی تھی ان کے ملک میں آئی تھی وہ بادشاہ کی فلانت یہ تھی دونوں جگڑ لڑ رہے آج دیسے فلانت سلوک صحیح نہیں ہوا فلانت سلوک صحیح نہیں تو میاں بیوی کے جگڑے سے بہت فتنہ فساد مچتا ہے آنے والی جنریشن برباد ہوتی ہے دو لوگ وہ ہوتے تو شیطان کا تو یہ خاص مشغلہ ہے اب یہاں یہی ایشو ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میاں پر شک کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ پہلے چیز تو یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ غیر ضروری شک اپنے شہر پر نہ کریں ضروری شک تو ایک الگ بات ہے جو لیمٹ میں ہو سکتا ہے جو انسان کی فطرت ہے وہ مرد میں بھی ہوتی اور عورت میں بھی ہوتی وہ تو کوئی مستثنہ نہیں کچھ چیزے عورتوں میں زیادہ ہے تو مردوں میں کم ہے کچھ چیزے مردوں میں زیادہ تو عورتوں میں کم ہے لیکن وہ ساری چیزیں بچتا نہیں انسان جیسا عورتیں باتا زیادہ کرتی ہے تو مرد لڑائی جگڑے میں زیادہ آگئے ہوتے ہیں عام طور جنے کے تو عورتیں جگڑے نہیں کرتی ہیں لیکن مردوں کے آپ دیکھیں کیسے لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں تو لیازہ کچھ چیزیں ہوتی ہے شک پیسے شہر بھی کرتا ہے بیوی بھی کرتی ہے شہر کا شک لیکن بہت زیادہ نقصان دیتا ہے ایک فیملی لائف کو بیوی کا شک بھی دیتا ہے بیوی کو سب سے پہلے سمجھایا جائے کہ وہ شک کرے تھوڑا بہت جو ہو سکتا ہے نومینل نومل کی بھائی آج کھانا نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب دھابے پہ جا کے آئے ہوں گے ٹھیک ہے یہ شک اس میں کیا عرض ہے یہ شک ہی ہے نا اب یہ اخینی بات نہیں ہوئی لیکن وہ اس کو کنفرمیشن لے سکتی ہے ناکونوں کی کلر سے وہ کھانا کھائے وہ سب اوپر سے کلر دالتے ہیں بس کھانوں میں اس کے اندر کی چیزیں چھپانے کے لئے کہ دیکھتے ہیں لال پیلا ہرا کیا کے دلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے اندازہ ہو تک کبھی خوش بہت ہی کبھی کھانے رہے تو وہ ایک الگ چیز ہے یہ شک سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ماشاءاللہ انکلیمٹ ٹھیک ہے تو ان کو سمجھائے سب سے پہلے کہ بے بجا شک نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ ٹھیک نہیں اور اس کے ذورت بھی نہیں ہے جب تک کہ کوئی واضح چیز سامنے نہ آجائے چونکہ دیکھیں بہت ساری بار شک اور شبہات وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں جو کوئی دوسری چیز یا دوسری بڑا سے بڑا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا ہے جیسا مثال کے طور پر ایک والد ہے اس کی جو ہے دو تین بچے ہیں اور وہ سارے لوگ اب بادشاہ ہے وہ والد جو ہے اب ایک بچے کو شوق دوسرا بچہ بادشاہ بن جنگا میں والد کے بعد اور والد اس کو فلہ زیادہ چاہتے ہیں فلہ کرتے ہیں اور وہ بدلہ لینے کے لئے کھڑا ہو جائے یقین شک بیسی سے نسک کوئی وجہ سامنے نہیں آئی کوئی بات سامنے لائے نہیں گئے نہیں نہیں اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے دو زیادہ دے وہی بادشاہ بنیں گے بعد میں تو ابھی میں ختم کر دیتا اس کو اپنی زندگی ہو غلط تو شک شبہات جو ہے جو نقصان پہنچاتے یاد رکھی ہے شیطان کا یہ بہت ہی محبوب ہتھیار ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ انسانوں کو قوموں کو بستیوں کو اجارتا ہے اور برباد کرتا ہے تو لہٰذا اس بیوی کو سمجھائے جائے کہ ایسے شک وہ نہ کرے اور اپنی شک کی مقدار کو کم کرے خام و خواہ شک سے بچے اب شک بھی کرتے ہیں پھر گھر چھوڑ کر بھی چلے گا اور دار سے آتے ہیں گھر چھوڑ کر جانے والا وہی شک ہو سکتا ہے کیونکہ اقین ہی بات نہیں ہے یہ شک ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے چکر تو نہیں چلتا ہوں کیونکہ اگر وہ نشے کا شک ہوتا ہے تو نشے کا شک نہیں تو نشے ثابت ہو جاتا ہے سونے سے حرکات سے وغیرہ ثابت ہو جاتا ہے یہ وہ شک نہیں یہ وہ شک ہے جو معلوم نہیں کر سکتا ہے آئے بعد فون میں کسی کا نمبر ڈیلیٹ کیا ہوا ہے ایک نمبر ہے لیکن اس کی چائٹ کبھی بھی دکھتی نہیں ہے تو وہ دیکھ دیکھ کہ یہ شک ہو سکتا ہے تو اس میں سب سے بڑا شک ہوتا ہے کہ یہ سیکنڈ وائف تو نہیں ہے افیر تو نہیں ہے باہر کا چکر بولتے ہیں اس کو ہم زبانے ویسا تو کچھ نہیں ہے اور اس میں یہ پھر کمائی لیا کہ ماں کو تو نہیں بھر دے رہا بہنوں کو تو نہیں دیکھا آنے سے پہلے فلاں یہ سب ہوتا ہے لہذا ایسے شکوک شبات میں ناجی اور اس پر گھر چھوڑنا مطلب یہ تو ہوگا ہے کہ آپ نے شک کو یقین کر لیا شک کو یقین کر لیا جب آپ یہ بول رہے ہیں کہ گھر چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں مطلب آکشن بھی لے رہے ہیں میں کوئی شک ہے کہ میرا بچہ جو ہے نشاہ کر رہا لیکن اس بیسز پر اس کو سزا دے گی گھر سے نکالنا تو نہیں ہوں گا صرف میں تلاش کروں گا کہ کیا وجہ ہے تو یہاں تو چھوڑ کے پر چلے گیا تو لہذا ان کو سمجھایا جائے ایسا نہ کرے اور ان کے وہ شک کی جو عادت ہے سو کم کیا جائے یا پھر ان کو جس چیز پر شک ہے اس کا یقین دلا دیا جائے کہ وہ چیز ویسی نہیں ہے تو ابھی میں سمجھتا مسئلہ کا نکال سکتا ہے لہذا گھر کے ذمہ دار بیٹھ کے اس شک کو دور کرنے کوشش کرے جس بھی طریقے سے برحل ہو سکتا ہے اور ایسا دور کرنے کوشش کرے کہ اگلی بار وہ شک اس فیلم میں کم از کم پیدا نہ ہو یا پھر بیوی کا کام ہے یا شوہر کا کام ہے جو شک کر رہے ہیں دوسرے پر وہ جو بات کہی جاری اس پر یقین کر لے اور معاملے ختم کریں جب تک کہ اس کے پلٹ یا اولٹ کوئی بات سامنے نہ آئے جیسا کسی کو شک ہوئے کہ اس کا شوہر باہر انکم خرچ کر دی رہا ہے اس بیوی نہیں پوچھ لے کہ آپ باہر خرچ کریں اس آدمی نے کہا نہیں اس پر یقین کر لے ختم اب یہ اس کلوچ جب تک کہ کوئی بات سامنے نہیں آتی اب خاموکار زندگی بہت ڈاؤٹفول ہے نا اس سے کوئی فائدہ نہیں زندگی مزریبل لائف بھی برباد ہو جاتی اور فائدہ بھی نہیں ہوتا جاتا ہے لہٰذا ان کو سمجھا جائے اور کانسلک کی جائے شیطان یاد رکی یہی چاہتا ہے کہ میں ابھی میں شک شبہات پیدا ہو اور اس کے بعد جھگڑے ہو اور اس کے بعد فتنہ ہو اور اس کے بعد الٹی بڑی تلاح ہو جس سے ان کی زندگی خراب ہو ان کی بچوں کی نسلیں خراب ہو ان کے خاندانوں میں ہمیشہ رنجیشے ہو جھگڑے رہے اور دونوں دوسرے کی خلاف پوری زندگی کام کرتے رہے گئے خلاف ہی کام کرتے لہٰذا شک والی بیماری سے میں گزارش کروں ہر کسی کو جو اس بات کو سننا بچے خاص طور سے میابیو اور عام طور سے ہر آدمی چونکہ دیکھیں اب دو بزنس میں نے دو پارٹنر سے بزنس ایک پارٹنر بیٹھا ہوئے غلے کے اوپر دوسرا پارٹنر سامنے سے آتا ہے ایک پارٹنر نے اٹھایا غلے کے نیچے سے نکالا پچاس ہزار اور ایک آدمی ہے اس کو دیکھے چلا گیا شام میں جب دوسرا پارٹنر حساب کر رہا ہے تو بڑھا رہے پچاس ہزار روپے کو تو حساب دیکھ رہے نہیں جو اس نے دیا یہ کس کو دیا جبکہ اس کا کام تھا شک نہیں کرتے پوچھ لیا چاہیئے تھا کہ یار وہ آپ نے جو پچاس ہزار دیئے وہ غلے میں سے تھے یا آپ کے تھے مسئلہ ختم ہو جاتا تھا اس نے شک کیا اب کیا ہوتا آئندہ اور یار میں کوئی تو پہلے سے شک تا یہ ایسی کر رہا پچاس ہزار کی گھڑیاں دیتے جارا لوگوں کو اور بس پھر اچھا خاصا بزنس خراب ہو گیا پارٹنر شپ ٹوٹ گئی پارٹنر شپ ٹوٹی تو زمین ایک کو چلے گئی بزنس کی ٹیکنیک ایک کے پاس تھی اس لئے دوسرا کھول دیا اس نے ڈوب گیا اس نے برابر نہیں کر سکا اور چیزیں برباد ہو گئے اور یہی شک اور شبہ کی وجہ سے ہمارے پاس ایک چیز بڑی مشہور ہے حاصل طور سے مسلم کمیونٹی میں حالانکہ یہ بلکل غلط اور بلکل ہی بے بنیاد چیز ہے وہ کیا مانوں آپ کو پارٹنر شپ میں کوئی بزنس نہیں کرنا پارٹنر شپ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے ساری دنیا ہمیں کو چلا چلا کر بتا رہی ہے کہ پارٹنر شپ یہ ایک طریقہ جو سب سے سکسسول بزنس کر سکتے ہیں جتنی بڑی چینز اور جتنی بڑی بڑے ادارے جو بزنس کرتے ہیں ان کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں کمپنی کمپنی کیا ہوتا ہے مل کر کام کر رہے ہیں پارٹنر شپ لوگ سب پارٹنر ہیں اکمپنی کر رہے ہیں دوسرے کو اور مل کر پیسہ دال رہے ہیں اور چلا رہے ہیں تو آج دنیا نے تو یہ دیکھا مل کر چلانے کے پارٹنر شپ کے بزنس کر رہے ہیں چینز بن رہی ہے کئی لوگ فاؤنڈر ہیں کو فاؤنڈر ہیں پارٹنرز ہیں کو پارٹنرز ہیں اونرز ہیں کو اونرز ہیں مل کر دیکھے کتنے بڑی بڑی تجارتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ اسی فلسفے میں لگی مل کر نہیں مل کر اس غلی ذہنیت کے ساتھ کام کرنے سے تو یقیناً کوئی ترخی نہیں با سکتے جو آج کل ہم لوگوں میں ہو چکے تو نہاں ہم معاملات کو درست کریں اور مل کر اگر ہم ترخیق کریں تو بڑی بڑی بزنس اور تجارتیں آج کل اسی سسٹم پر چلتی ہیں کس نے ایک سوال کیا سوال آیا ہے کہ میں چھوٹا تھا تو میں نے کچھ چیزیں چوری کی کیا میرے لئے توبہ کافی ہے یا پھر مجھے وہ چیز لوٹانا چاہیے جو میں نے لی ہے یا پھر میں نے صدقہ کرنا چاہیے وہ چیز جو میں نے چھوڑائی ہے یا مجھے اگر یاد نہ ہو تو پھر میں کیا کروں کہ کس کا چھوڑایا تھا سوال میں کافی ساری چیزیں ہیں تو پہلی چیز ایک انسان لکھ رہا ہے کہ وہ بچے تھے کیڑ تھے تو ٹھیک ہے آپ چھوٹے تھے یا بڑے تھے چوری تو بہرحال غلط چیزیں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں کہ وہ کوئی چیز نہ چھوڑا چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو لیکن ایک چیز اگر بہت چھوٹی تھی تو یاد رکھئے اس کو چوری نہیں مانا جاتا ہے چوری کی ایک ستن لیمٹ ہوتی اس کے سزا ہوتی چوری تو چوری ہے لیکن ایک ستن لیمٹ کیا سزا ہے اس سے بھلے سزا نہیں ہے نصیحت ہیں وارننگز ہیں وغیرہ وغیرہ ہے تو بچے نے اگر چوکلیٹ چورا لیا تو اس کو چوری میں نہ کاؤنٹ کیا جا تو زیادہ بیٹر ہوں گا چونکہ چورانے کا مزاج نہیں ہوتا اس کا وغیرہ چوکلیٹ کا اٹریکشن ہوتا اس کے طرف کبھی بھوک کے وجہ چورا تھا اس لیے فقہ لکھتے ہیں جب بچے نے کوئی چوری کیا کھانے کی چیز تو اس میں اس پر بہت زیادہ کین اوبزوریشن کیا جائیں گا اور سوچا جائیں گا کہ کیوں اس نے چورایا بچے شوق سے چورا لیتے ہیں بچے دوسروں کو دیکھ کے چورا لیتے ہیں بچے غیر سوچے سمجھے طریقے سے چورا لیتے ہیں چوری نہیں کرتے ہو ان کو لگتا ہی ہے یا لی لیا اور جب میں ڈال لیا سمبل کھانے کی چیزیں ڈال لیا جیسا میں دیکھیں ایک بہت دعوت میں گیا تھا اب دعوت میں گئے ہمارے پاس کے خاص کھانا ہوتا ہے نانخلیہ بولتے ہیں کٹورے میں سال نو ترس گوشت ترس میں روٹی چور کی کھاتے ہیں اب نانخلیہ کی دعوت اور بوٹیوں کی خلط ہو گئی کٹورے میں کچھ آئی نہیں رہا بوٹی نہیں آرہی سمجھے نا مال نہیں آرہا نڈ بولٹس نہیں آرہے جو بھی آرہ کچھ بھی نہیں آرہا اب وہ تھا ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ہے میں جب کھانے گیا تو ہمارے دوست کے بیچ میں آکے بیٹھ گیا وہ چھوٹا بچہ تھے کیا وہ بیٹھ گیا اب کیا ہو وہ ہمارے بازوں جو دوست ہیں ان کی پہشان تھے انہوں نے پہشان سے اپنے وسیلے سے کچھ مشلیاں ٹریک کری لیا اپنے طرف اب اس نے راہ کے دو بوٹی دالا جو کہ دستر میں کسی کی پاس نہیں جیسی دو بوٹی اندر آئی بچے نے دونوں اٹھا کے اپنے اس میں ڈال لیا وہ اتنے معصومیے سے اٹھا ہے دال اور کھانا شروع کر دیا کچھ نہیں مل سکتے اور پھر اس کا جب وہ ختم ہو گیا اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ اپنے اس میں سے کھانا ہے اس کو لگا بوٹی یہ نہیں مل رہی تو کئی سے میں لے سکتا ہوں وہ اتنا سمپل ہے اس میں کچھ بھی وہ کمپلیکشن نہیں تو بچوں کی کھانے کی چوری میں خاص طور سے علماء کہتے ہیں ان کو سزائر نہیں دینا چاہیے پہلے دیکھنا چاہیے اس کی بوک نے تو مجبور نہیں کیا اس کی لائرنی نے تو مجبور نہیں کیا اس کو معلوم بھی نہیں کی یہ غلط ہے یا مل ایسا کھن لینا اٹھا لینا تو بچے معصوم ہوتے بہرحال تو اگر آپ نے بچ میں میں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ایسی اٹھا لیے تو آپ اللہ سے خالی توبہ کریں انشاءاللہ وہ کافی لیکن آپ چھوٹے تھے لیکن سمجھدار چھوٹا ہونے کا لگ چیز ہے سمجھدار ہونے لگ اور ایسے چیزیں چورائی جس میں ضرور یہ ہے کہ آپ توبہ کریں جیسا ہم اس سال کے طور پر پندرہ سال کا کوئی بچہ ہے اور اب وہ بیس سال کا ہے تو وہ تو چھوٹا ہی تھا نا جب پندرہ سال کا تھا لیکن سمجھدار تھا ہو سکتا پندرہ سال تو بالی ہو ہی جاتا ہے انسان پندرہ سے کم بھی ہو تو بالی ہو سکتا ہے بالی ہونے کے بعد چوری کی سزا ہے یاد رکھی بالی ہونے سے پہلے نہیں اب انسان بالی کب ہوتا ہے وہ میں نے پوری چیزیں بتا چکا اور اگر چکا ہو تو نیازہ اس کو آپ لوگ دیکھیں لیکن پندرہ سال میں تو آلٹیمٹلی سب بالی ہو جاتے ہیں لیکن پندرہ سے پہلے بھی کچھ لوگ بالی ہو جاتے ہیں بچھیں ٹھیک ہے تو نیازہ اس سے پھر ساری چیزیں ہوں گی تو آپ سمجھوں گے گیارہ سال کے تھے لیکن بالی تھے چھوٹے تو کہہ جائیں گے زبانی اتواز لیکن آپ بھی انیس سال بیس سال اکیس سال کیے تو آپ پوچھ رہا ہے کہ میں چھوٹا تھا تو اگر ایسے سلس میں تو آپ نے چوری کی یاد رکھیں تو پہلی چیز تو آپ نے توبہ کی یہ تو ضروری چیز تھی تو ہو گئی چونکہ یادتا کہ بندوں کے ساتھ گناہ جب ہوتا ہے تو اس کی توبہ کی چار کنڈیشن ہے اور اللہ کے ساتھ جب گناہ کرتے ہیں اس کی تین کنڈیشن پہلا کیا ہے چار کنڈیشن میں تین کومن ہے جو اللہ کے ساتھ ہوں گے چوتھا ایڈ ہو جائیں گے جو بندوں کا مامل ہوں گا پہلی کنڈیشن ہے دل میں نادیم ہونا دوسری کنڈیشن ہے عمل سے توبہ کرنا تیسی کنڈیشن ہے دوبارہ نا کرنا اور چوتھی کنڈیشن جو بندوں کی معاملے میں یاد رکھی وہ یہ ہے کہ چیز کو واپس لوٹانا سوال آپ کا یہ ہے کہ میں نے توبہ کر دی کیا یہ کافی ہے یا مجھے وہ اماؤنٹ مطلب وہ نے پیسو کی چوری کی تھی اماؤنٹ لوٹانا پڑیں گی تو یاد رکھی کہ میں نے چورایا تھا معافی چاہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں تھی اور یہ لیجی دوسرا طریقہ ہے آپ کو بول کے لٹانے میں زیادہ نقصان کا چانس ہے اس کو اور آپ کو دونوں کو اس کو پورا یاد آ جائیں گا اس نے پیسے ایگزامز کے لیے رکھا تھا تو آپ نے چورا لیے اس کا ایگزام چلے گا جس سے وہ پڑھ نہیں سکا جس سے آج وہ یہاں ہے اس کو پورا خصہ یاد آ جائیں گا پھر وہ آپ سے بدلے لیں گا یا پھر آپ کو اتنا گلڈ فیل ہوں کہ زندگی بھر آپ نیچے دیکھیں گے لوگوں کے سامنے آنی سکیں گے تو ایسی شکل میں ملما لیکھتے ہیں خاموشیز دے دیں وہ پیسے ہوگا جیسا ایک چٹھی لکھے چٹھی کے ساتھ لکھے پیسے دالیں اور میک شور کریں کہ پاس پہنچ جائے ہو یا پیسے لیے اس کے اکاؤنڈ میں دالیں اور میک شور کریں کہ آپ کے پیسے تھے یا ایسی سے چوری ہوئے تھے ہم نے دال دی میک شور کریں لیکن اس کو پھر خاموشی سے لوٹا دیں انلون طریقے سے دوسرا طریقہ ہے جا کے بالکل بولے اور وربلی کہیں مسیویتی کر دیں ایک پہلا یہ تو آپ کو اماؤنڈ واپس کرنا اب اگر آپ اماؤنڈ واپس نہیں کر سکتے اور آپ کو گلٹ ہے تو آپ جا کر اس کو بولیں گے اگر بولنے کی طریقہ ہے تو بولیں گے اور بول کر معافی مانگیں گے اور اماؤنڈ لیں گے کہ میں آپ کو آپ کی اماؤنڈ واپس دوں گا میں نے چورایا تھا اگر وہ آدمی مر گیا اور آپ کو معلوم تھا کس کا چورایا تھا آپ اس کے وارسوں کے پاس جا کر ہو لیں گے میں نے چورایا تھا مجھے واپس دینا ہے جیسا زندگی میں اس کو دینے والا تھا نہیں دے پایا آپ کو دوں گا وارسوں کو دوں یہ بھی کر سیوائے اس کے جیسے میں نے کہا بہت زیادہ اگر نفصان کی چانسے سے کہ آپ بولیں گے تو نفصان زیادہ ہوں گا پھر خاموشی سے آپ لوٹا دے اس کو لوٹا دے اس کے وارسوں کو لوٹا دے دونوں میں سے کس کو چاریٹی چاریٹی کا ماملہ بھی ہو سکتا ہے کم جب آپ نے کس کا چورایا آپ کو معلومین ہو اننون پرسن کا چورا لیا چلتے چلتے اٹھا لیا معلومے سے اٹھا لیا ادھر سے اٹھا لیا آپ کیا کریں گے جہر سے تب آپ کو شخصیت لو نہیں اس شکل میں علماء لکھتے آپ چاریٹی کریں گے لیکن اگر آپ کو زندگی ویاد آ جائے یا وہ آدمی آپ کے سامنے آ جائے یا وہ آپ کو یاد دلا دے تو صدخہ کرنے کے باوجود بھی آپ کو پیسے لوٹانا پڑیں گے یا دو طریقے ہوں گے جیسا کہ آپ کو آدمی نہیں ملنا آپ کو معلوم نہیں آپ نے صدخہ دے دیا اللہ سو روپے کی چیز چورایا تھی سو روپے صدخہ دے دیا ہو گیا وہ لیکن وہ آدمی آ جائے بات سامنے آ جائے چیز ثابت ہو جاتا آپ کو سو پھر سے لوٹانا آنگا یہ بات بھی آپ ذہنشین کر لیں تو آدمی نہ ملنے کے شکل میں آپ چاریٹی کریں گے اس کو آ جائے تو پھر چاریٹی کرنے کے باوجود اس کو بتائیں گے دیکھو بھائی میں نے چاریٹی کر دیا تھا آپ کے نام سے آپ نہیں ملے لیکن پھر بھی آپ مانگوں گے تو دوں گا میں مانگیں تو دے دے اگر تیٹی کے کوئی مسئلہ نہیں تو وہ کر لیں اچھا وہ جو پہلے اس میں میں نے کہا کہ وہ جا کے جا لوٹا ہے اگر لوٹانے کی طاقت نہیں تو میں نے کہا اس کو بتائے ادھارے میرے پر معافی بھی مانگ سکتا ہے کہ آپ مجھے اگر معاف کر دے تو بہتر ہے چونکہ میں لوٹا نہیں سکتا اگر وہ معاف کر دے تو اس کو عجر ملیں گا تو یا تو جا کے بتائے میں نے چورایا تھا اب یہ نہیں دوں گا یا تو اس سے معافی مانگ لیں وہ بھی کنڈیشن اس میں آپ ایڈ کر لے جو پہلے اس میں دے گئے اب جب آپ کو معلوم نہیں کس کا چورایا کون تھا کیا تو تو آپ اس کے نام سے صدقہ کر دے انشاءاللہ دعا کرے اگر آ جائے تو آپ کو دینا پڑیں گا اب وہ کہہ رہے مجھے تو یاد بھی نہیں کیا چیز چورائی تھی میں نے دیکھو اچھا عادت دی کہ جو اٹھا لیتا وہ چلتے پھر دے یاد نہیں تو آپ ایک اندازا اتنا نکالے اور صدقہ کرے کہ ایسا لگے کہ جتنا لیا تھا اتنا دے لیا چونکہ اب آپ کو یاد نہیں کیا چورایا کس کا چورایا کب چورایا پھر کیا کرے اللہ سے توبہ کریں اور ایک صدقہ جتنا نکال سکتے نکال دیں کسی کا پتا ہو تو لے آگے دے دے نہ پتا ہو تو توبہ کر لے اللہ تعالی سے کوئی اس کو ناستہ نہیں چونکہ اب ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو خود یاد نہیں کیا کیا یاد نہیں تو توبہ ہی ایک طریقہ اور توبہ تو ہر بار ہی ہے لیکن بندوں کے معاملات میں لٹانے کے بعد توبہ ہے چونکہ اب آپ کو یادی نہیں ہے تو برحال فیر آپ توبہ ہی کیجئے میں سنجھتا ہی آپ کے لیے وہ ہیں اس کے بعد بھی کوئی مخصوص اس میں معاملہ ہو تو آپ اپنے علاقے کی مفتی سے ملیں وہ آپ کو انشاءاللہ جز اور زیادہ اچھے سے انشاءاللہ اس ماملے میں گائیڈ کریں گے اسلام شک شک ایک سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے اسکول ہوتے ہیں مہانگرپالی کا میں نگرپالی کا میں تو گورنمنٹ کے طرف سے کچھ پروڈیکٹ آتے ہیں کہ ان کو ہر سال وہ پروڈیکٹ گورنمنٹ کو بتانا پڑتا ہے لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کے طرف سے کچھ پیسے آتے ہیں جو اسپیسیفک ہوتے ہیں لیکن جن کے ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پروڈیکٹ کچھ ایسے لوگوں کو دے جو ماہر ہوتے ہیں اور اس کے اندر کے یعنی ٹوئنٹی کے ٹھرٹی پرسنٹ ان کو پیسے دے دیتے اس میں آپ تقریباً تقریباً چیزیں ان کو دے دیتے ہیں اور ٹھرٹی پرسنٹ میں پورا پروڈیکٹ بنا دیتے ہیں اور جو باقی جو پیسہ بچتا ہے وہ اسٹیمنٹ بنا کر گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں پورے پیسے خرجے ہو چکے یہ بھی چوری میں کاؤنٹ ہوں گا اور قرآن عدیس کی روشنی میں آپ اس کو سنجھ آئیے میں نے سوال گیا کہ گورنمنٹ سکول وغیرہ ہے اس کو گورنمنٹ سے کچھ فنڈز الوکیٹ ہوتے ہیں تاکہ کچھ پروڈیکٹ کریں پروڈیکٹ تو اس سے کم قیمت میں ہو جاتے ہیں چونکہ وہ آؤٹسورس کر کے کام لے لیتے ہیں لیکن وہ باقی پیسوں کا ایک حساب کتاب بناتے ہیں اور سمیٹ کر دیتے ہیں کہ بھائے یہ پورے ختم ہوگا جیسا مثال کے تب پہ سو روپی آئے پروڈیکٹ تھا کہ آپ کے اسکول کے باہر جو جھاڑ ہے اس کو آلے بنایا جائے یا اس پہ بچوں کے بیٹنے کا کچھ بنایا جائے یا بانڈری وال بنای جائے یا ٹوالٹس بنا دے جائے چھت دال دے جائے نئے کلاس بنا دیا جائے ہنڈری روپیز آئے تھرٹی روپیز میں کام ہو گیا فٹی روپیز میں کام ہو گیا ففٹی میں کام ہو گیا باقی مینجمنٹ نے باقی ففٹی روپیز رکھ لیے حساب کتاب کے حساب سے سو روپے کے پورے ریسپس بنا دیئے اور گورنمنٹ کو سمیٹ کر لے کہ ہنڈری روپیز پروڈیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو بھائی کا سوال ہے کیا وہ جو زائد پیسے تھے جو بچے ہوئے پیسے تھے جو واپس لٹنا چاہیے تھے جو پروڈیکٹ کا پارٹ نہیں تھا پروڈیکٹ اتنے میں نہیں ہوا یا کبھی پروڈیکٹ اتنے میں ہوتا ہے ہنڈریڈ کا پروڈیکٹ ہنڈریڈ میں ہوتا ہے وہ لوگ ناخص کر دیتے ہیں کمزور بناتے ہیں گھٹیاں بناتے ہیں اور اس کو ففٹی ٹوئنٹی میں ختم کر دیتے ہیں تھرٹی روپیز میں ختم کر دیتے ہیں واقعی بیسے لے لیتے ہیں ایسی شکل میں یہاں درکھئے کیا وہ پیسہ چوری ہے تو ہاں یقیناً یہ پیسہ چوری ہے جتنے لوگ اس میں شامل ہیں سب کے سب چوری میں شامل ہے اگر وہ صرف ایڈجسمنٹ کی بات کر دیں مثال جو تب ہے گھرمنٹ پروڈیکٹ سے ہنڈرڈ روپیز آئے پروڈیکٹ تھا بانڈری وال بناو آپ نے جو بانڈری وال گھرمنٹ نے بولی تھی وہی بنا دی اور ایکسٹر بانڈری وال ہی بنا دی جو پیسے بچیرس میں لیکن پیسہ اسی پروڈیکٹ پہ لگا سبیتہ تھا گھرمنٹ نے بولی آپ کے دو طرف بانڈری والے سامنے کی پوری بنا لو اور وہ دو کے بعد جو سامنے کا پیسہ آیا تھا اب تک دو بھی ٹوڑ گئی تھی وہ تو آپ نے گیا گیا ادھر کی بنا دی سامنے کی بنا دی وہ اسی پروڈیکٹ میں وہیں گیا جو گھرمنٹ چاہتے ہیں اب چونکہ گھرمنٹ تو کہ انسان نہیں کیا آگے دیکھ کے بڑھا لو آپ کو لگا یہ بیٹر ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے ہنڈر میں سے تھرٹی روپیز خرچ ہوئے تھرٹی میں کام کر دیا گیا سیونٹی روپیز کو مل بات کے کھا لیا گیا اکوٹیشنز کیریٹ کیے گئے ریسیبز بنائیں گے سممیٹ کر دیا گیا کہ ہاں یہ اتنے میں کام ہو گیا تو یاد رکھی یہ جھوٹ تھا اور یہ پیسہ چوری میں آئیں گے چونکہ ان لوگوں نے پیسے کھا لیا یقیناً یہ چوری میں آئیں گا اس کو چاہیے ایسے لوگوں کیوں اللہ سے توبہ کرے اور جو ہے اس کے بدلے میں آپ جو کارے خیر کر سکتے گورنمنٹ کوئی شخصیت نہیں کہ آپ جا کے بڑھیں گے واپس لوگو لیں گے یہ تو پورا لیگل کیس بنیں گا تو آپ جو ہے جیسا میں نے کہا تھا پچھلے سوال میں بھی کہ آپ کسی علاقے کے مفتی سے ملے اور اس کے ذریعے جو ہے اس مسئلح کا حل نکالے چونکہ ظاہر سی باتیں چھوڑی تھی چھوڑی ہوئی اس کا مسئلح کا حل نکالنا پڑیں گا توبہ کے ساتھ ساتھ لوٹ آنے کے طریقے کیا ہو سکتے اس پہ بھی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوں گے یہ سوال میں سوال کیا دکان میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا یہ سوال میں سوچتا ہوں خواتین کے طرف سے آیا تو چٹس پہ ویسی آتے ہیں دکان میں نماز بلکل آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ یہ خاتون ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ کئی جوب کرتے ہیں ورک کرتے ہیں تو آپ وہ ایسی دکان وغیرہ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جب نماز پڑھیں تو غیر مہرب لوگ وہاں آس پاس بلکل آپ کو دیکھنا رہے ہو موجود گینے پر کوئی نہیں دیکھنا رہے ہو دکان میں کوئی آڑ بنا لے پردہ لگا لے یا کوئی بیریئر ہو یا کاؤنٹر کے پیشے پڑھ لے یا کوئی آڑ یا کیابین میں پڑھ لے تو بہتر ہے دکان میں نماز پڑھنے میں انشاءاللہز کوئی حرج نہیں اگر آپ بزنس کرتے ہیں خود کا بزنس ہے یا جاک کرتے ہیں تو انشاءاللہز کسی نے سوال کیا سجدے سہو میں سورة الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے کیا یا صحیح کیا طریقہ دیکھیں کہ سجدے سہو کا معنی ہوتا ہے نماز میں اگر کوئی چیز میں آپ خلص بدل ہو جائے کوئی چیز آپ بھول جائے یا کوئی چیز آپ سے ترک ہو جائے نماز کے اندر تو اس شکل کے اندر آپ دو سجدے کرتے ہیں تو سجدے سہو میں سورة الفاتحہ کو لینا دینا ہی نہیں وہ دو سجدے ہیں صرف آپ سجدے سہو کیسا ہوتا ہے سجدے سہو کب کرنا چاہیے اور سجدے سہو کرنے کے تین طریق ہیں یہ پورے میں نے ایک لیکچر میں رکھے سجدے سہو اور اس کا طریقہ آپ میرے نام سے سرچ کریں آپ کو کمپلیٹ لیکچر صرف سجدے سہو پرے وہ دیکھ لیے تو میں سمجھتا ہوں ہی سارے ڈاؤٹس نکل جائیں گے چونکہ میں ایک چھوٹے سے ٹائم میں پھر اس سے اس کو ایکسپلین کروں گا بھی تو پانچ ساتھ مناٹ مجھے لگ جائیں گے ریزن مینگ کہ اس کے تین طریقہ ہیں ایک طریقہ نہیں ہے ایک جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ وہ یاد آئے کہ کچھ تو بھی کم زیادہ ہو رہا ایک یہ کہ آپ نماز سے نکلے اور کسی نے بتایا کہ آپ نے کم پڑھا چار رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تین پڑھ کے نکل گئے اور ایک یہ کہ آپ نے زیادہ پڑھا اور پھر نماز ختم کی اور کسی نے مولا آپ نے زیادہ پڑھ لیا ایسا چار رکعت کی نماز تھی پانچ رکعت پڑھ لی تینوں کے طریقے الگ نماز میں خلص بلت ہونے کا چاند سے الگ نماز سے نکلے اور ایک رکعت کم پڑھی تھی تو اس کا الگ اور نماز سے نکلے اور ایک رکعت زیادہ پڑھ کے نکلے تھے تو اس کا الگ تو لہٰذا آپ کیا کریں میرے نام سے دالیں سجدے سہو کا طریقہ ایڈوکیٹ فیسید آپ کو یوٹیوب پہ انشاءاللہ اس کے پورے تین طریقے مل لائیں گے سجدے سہو میں سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے یا درکی سورہ فاتحہ رکعت پڑھنے میں آئیں گا سجدے میں نہیں آئیں گا سجدے سہو میں سے دو سجدے ہوتے ہیں اور سجدے کی تذویح سبحانہ رب العالی تین باری کم از کم اس سے زائد پانچ باری ملٹیپل آف آرڈ نمبرز آپ کر سکتے وہ دلک چیزیں لیکن بہرحال اس کا یہ ہے اور صحیح طریقہ میں نے اس میں کافی سجدے سہو کا طریقہ آپ میرے نام سے سجھ کر انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گا سورہ فاتحہ اس کے اندر نہیں آتا ہے اور نہیں رکعت کو آپ کو دورانہ ہوتا ہے بس دو سجدے کرنا پڑتا ہے قائدے سے پہلے اس کی بھی طریقہ ہے اس لئے پھر سمجھاؤں گا تو ٹائم ہو جائیں گا آپ اس کو دیکھ لیا کسی نے سوال کیا گی is it permissible to say good luck اور bad luck سوال آئے کیا یہ جائز ہے کہنا good luck اور bad luck ٹھیک تو دیکھیں good luck اور bad luck کیا ہوتا ہے تو good luck کا جو میں مانا جانتا ہوں عام مانا ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک دعا ہے کامیابی کی عام طور سے good luck کا جو مانا ہے جیسے کہ کوئی کہتے ہیں good luck in your studies مطلب یہ کہ شب کام نہ آئے تمہارے تعلیم میں آگے بڑھو اچھائی کی success in your studies یہ معنی میں لیا ہے good luck یہ بالکل common ہے اب اگر آپ good کو اور luck کو الگ کر دیں گے انگلیش میں تو پھر بہت معنی نکلتے جاتے ہیں اس کا تو limit نہیں لیکن جو عام challenge میں اس کا معنی ہوتا ہے success کی دعا good luck کا یہ معنی ہوتا ہے کامیابی کی دعا یا کامیابی جو تیرے تقدیر میں تجھے ملے اس sense میں اس کو بولا جاتا ہے انگلیش میں تو یہ ہے کہ success کی دعا ہے good luck in your studies good luck in your job good luck in your فلاں 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 لوگ کہتے بزنس تو اس میں تو good luck جاتا ہے تو good luck کے کہنے میں انشاءاللہ کوئی حرض نہیں ہے آپ کو بولیں گے لکھ ہے تو پھر lucky اور lucky بھی ہوں گا وہ سب بات کی بحث ہے لکھ پہ ہم discussion نہیں کر رہے ہیں ہم اس جنگلے کا معنی یہ دو الفاظ جب ملتے تو اس کا معنی کیا لیا جاتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو such انگلیش میں میں اس کا معنی کوئی برا نہیں جانتا ہوں تو میں کہوں گا good luck کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے برقس کیا کہا آپ نے اور bad luck تو دیکھیں bad luck نہیں کہنا چاہیے اس لئے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا تھا اور اچھے کے لئے ہوا اور اس میں اگر مگر کرنے کہ ہم کو کوئی chance نہیں اللہ تعالی نہیں دیا چونکہ اگر مگر شیطان کی طرف نہ کھاتے ہوتے ہوتا ہے کبھی تو دعوت چل رہی کوئی مر گیا تو ایک آت نکالتا بیچ میں خیصہ اگر اس ٹائم بچ جاتے تو آج سات کھانا کھاتے یہ کیا فالتو چیز ہے انہوں نے بچنا تھا ہی نہیں جب تعدیر اللہ نے لکھی ہے نا تہہ لہذا bad luck کا ٹھوڑا ماننا ٹھیک نہیں لیا جاتا ہے ہمارے بس ٹھیک ہے تو لہذا ہم یہ مانتے ہیں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ اچھا ہے ہاں اس میں اگر کوئی نقصان ہوا تو اس سے اگلی نصیت حاصل کریں گے لیکن جو ہوا وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوا ہے جسوں کہیں گے جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے یہ ہمارا آخیت ہے یہ اسلامی بیڈ لگ میں کہوں گا مت اس کیجئے یا اس کے لیے کیجئے بیٹر نیکس ٹائم اس کیجئے لفظ انگلی میں اچھا لفظ اس کے لیے اگلی بار اچھا ہوں گا انشاءاللہ اس سے بیٹر نیکس ٹائم یہ زیادہ اچھا لفظ بیڈ لگ تیرا جو کامیابی کا پورشن خراف تھا جو ہوا بیڈ لگ اس سیس بے سکسیس فول لیکن لیٹرلی میننگ بیڈ لگ کلی لگ لیکن اس کو اتھیاتن میں کہہ رہا ہوں مت چونکہ اس بیڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت سارے راستے کھلنے کی چانس ہے اس کے بیٹر نیکس ٹائم کر اس میں کیا ہوتا اگلی بار کی ہمت بھی دی جائی اور اس سے اچھا گلی بار ہوں انشاءاللہ یہ معنی میں تو لہذا بیڈ لگ کسی کو بلنے میں کوئی عرض نہیں کیونکہ یہ دعا جیسا ہو رہا ہے کامیابی کی دعا کیلئے انگلیش میں ہوتا ہے یا ایک حصہ تم کو ملے کامیابی کا یہ اس کا مانا ہوتا تو گوڈ لگ کہنے میں کوئی نہیں گوڈ لگ فور یا اگزام گوڈ لگ فور یا سٹیڈیز گوڈ لگ فور یا بزنیز گوڈ لگ فور یا فیوچر گوڈ لگ فور یا میریج بولنے میں انشاءاللہ کوئی نہیں بیٹ لگ برائی نوٹیشن ہے اور اس سے انسان تقدیر کو کوسنے وغیرہ وغیرہ اور برائی سوچ کے طرف جا سکتا ہے اس لئے جنرل سنس میں اس کا مانا بھی ٹھیک ہی ہے کہ اچھا نہیں ہو آپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیئے تھا یا تم اچھا پر فارم نہیں کیا یا تم جو سکسس لینا چاہیتے نہیں کربا یہ میننگ میں ہوتا لیکن جنرل اس کو آوائیڈ کرنے میں زیادہ بیٹر ہوگا تو گوڑ لگ بیڈ لگ کو آوائیڈ کرے ہی زیادہ بہتر ہے چونکہ مومین کا خیدہ ہمارا جو ہوتا اچھے ہوتا انشاءاللہ ہو سکتا آج ہم کچھ سمجھ میں نہیں لیکن کل اس میں کچھ خیر اور بہتری ہمارے لگ ہوتی ہی یاد رکھے کسی نے سوال کیا سجدے شکر میں کیا پڑھنا چاہیے سجدے شکر کے اندر سجدے شکر کے اندر اور بھی دعائیں ثابت ہیں سجدے دوسرا سجدہ ہوتا یاد رکھے سجدے تلاوت تیسرا سجدہ سجدے سو چوتھا سجدہ شکر پانچ سجدہ تازیم جو اس امت کے لئے جائز نہیں کرنا سجدے کی خصوص پانچ ہی سمجھ لیجے کاؤنٹ کرلے پورے سجدے آگئے اس کے اندر ٹھیک ہے لہٰذا یہ شکر کا سجدہ بھی یاد رکھے جو آپ نے دکھا اس کے اندر آپ سبحان رب رب آل پڑھے یا اس کی اور بھی دعائیں آپ چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے دعائیں دعائیں دال دی جائیں کسی سوال کیا اگر کوئی انسان بیمار ہو تو مسجد میں نماز چھوڑ دے گھر چیز ہوں گی جو آپ کو مسجد جانے سے مجبور کریں گی کتنا مجبور ہوں گی یہ person to person area to area gender کے حساب سے age factor بھی سب شامل ہے اس کے اندر لہذا میں نہیں کہہ سکتا ہوں گی کیا چیز پہ جہاں آپ کے لئے نام کی نے مسجد جانا اور آپ کو لگتا آپ گھر میں بڑھ سکتے ہیں تو آپ تیہ کریں چونکہ ہم تیہ نہیں کر سکتے بیماری الگ خسم کی ہوتی کئی جگہ دیکھا جار اندھے لوگ بھی ہیں تو رسی سے باندھی لوگ رسی پورا گلی میں ایسی بھی لوگ ہیں حالانکہ یہ مجبور ہے آنکھوں کا نہیں ہونا مجبور پہرات نہیں ہونا مجبور پھر بھی جا رہے تو یہ سارے چیزیں depend ہیں اس کے شوق اس کے جذبے وغیرہ پہ لیکن شرعی عذر ہے بیماری کی یہ خسم ہے کہ عذر بن سکتی ہے تو پھر آپ نہ جائیں اب یہ depend ہے کتنی پہ نہ کریں پھر یہ کہوں گا آپ مفتی ہوتے ان کے پاس جائیں وہ آپ کو دیکھ کر اسے سنن کر لیں پھر وہ جو بہتر سمجھے بات کریں وہ آپ اس پر عمل کریں کیسے سوال کہ مرد اپنے ہاتھ اور چسٹ کے ہرس ریموو کر سکتا ہے کیونکہ ہمیں ہاتھ اور چسٹ کے بال اچھے نہیں لگتے دیکھیں کیا مرد ایک ہاتھ اور چسٹ کے بال نکال سکتا شریعت میں یاد رکھئے بالوں کے لئے تین باتیں بتائیے ایک وہ بال بتائے جن کا کٹنا واجب ضروری ہے ایک وہ بال بتائے جن کا رکھنا واجب ضروری ہے اور ایک وہ بال بتائے جس کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی یہاں علماء کی دو رائے جہاں خاموشی اختیار ہے وہ جو کٹنا ضروری کون کون سے زیر اناف کے بال بغل کے بال ضروری ہوا موچ کے بال شوٹی کرنے کی ضروری ہوا سر کے بال بہت ضروری ہوا واجب تو نہیں واجب میں صرف زیر اناف اور بغل کی ہم کہیں موچ کی بڑے ہوتے تو اس کو چھوٹے کرنا ہے وہ بال کے ریفرنسز حوالے آتے آپ جائے سائٹ پر پڑے تو آپ اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں دو کٹیگری کرتے ہیں جو بال شریعت خاموش اختیار کرتی وہ کون کون سے بال سینے کے بال ہاتھ کے بال پہر کے بال کان کے بال ناک میں آجاتے وال بہت شریعت خاموش خاموش جہاں تو کچھ خاموش ہے وہ آپ کو اختیار ہے ضرورت پندے پہ کٹے ضرورت نہیں تو نہ کٹے کچھ نے کہا خاموش ہے تو آپ کچھ نہ کریں تو اس معاملے میں یہ فتوہ لیتا ہوں یا یہ رائے کو زیادہ اچھا صحیح مانتا ہوں کہ جو انسان کٹنا دوں گا نہ کٹے تو اچھا ہے اس ہی نہیں کے رات کے خاص طور سے مرد کا بغیر بالوں کے بہت عجیب لگتا یاد رکھے کبھی دیکھئے عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پہ اتنے کم والدی اور کچھ کچھ موجود نہیں رہتے عورت اتنے روئی جیسے رہتے سی حال عورتوں کے پیروں کا رہتا اور دیسم کے دیگر حصہ کا رہتا بہت مشکل عورتوں کو اگر بال آتے ہیں عام طور سے جہاں نہیں آنا چاہیے اس میں ہلکی روئے موچھے بات ہیں اور کچھ عمر کے لاغز بڑھ جاتے اور ایک شدید بہت بڑی عمر کے بعد داڑی پہ کچھ بال ادھ 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 بڑی عورت جو گھر میں رہت آتے بس اللہ تعالی نے افض ان کو نہیں اور میں نے تو کبھی زندگی میں آج تک تفلی عورت نہیں دیکھ زندگی کسی مرحل اللہ نے جہاں ضرورت ہے مطلب دیکھیں ان کی خوبصورتی کا حصہ تو اللہ کبھی بھی نہیں بڑی سو سال کی بڑی عورت دیکھ بڑی کم ہو جائیں لیکن بال برابر رہیں گے سر پر چیز کی ضرورت ہے لہذا مرد کا ہاتھ اچھا نہیں دیکھتا بغر بال ہوں لیکن میں اس فتوے کو ترجیح دیتا ہوں جس بال خاموشی اختیار اپنی آپ کی مرضی ہے ساری روایت نہیں لیکن کئی روایت محفم بلکل مل خیامت سے پہلے ختم ہو جائیں گی اور پھر خیامت قریب جب عیسی آئیں گے پھر برکتیں لوٹ آئیں گی دنیا کے ایک انار وہ ایک خاندان کے لئے کافی ہو جائیں گا کھانے کے اتنی برکتیں اللہ لوٹ آ دیں وقت میں برکت نہیں ہو رس میں برکت نہیں ہو صحت نے برکت نہیں ہو اولاد نے برکت نہیں ہو یہ تو خیامت سے پہلے عام طور سے ہو جائیں گا لیکن خصوصی طور سے سب کے ساتھ برکت چھین جائیں گی تو اتوار سے آج بھی ہم دیکھ ہم دیکھ برکت وقت چھین چکی ہے اس میں کہیں ہم یہ دیکھنا پڑے گا برکت چھین ہمارے عامال کے نتیجے میں ہے یا یہ جو اللہ تعالیٰ خیامت سے پہلے ہونے ہم بھی شامل ہو گئے دیکھنا پڑے گا جیسا مثال کے طور وقت میں برکت چلے کیسے چلے گی اللہ نے جو آپ کو وقت دیا تھا آپ خود اس کو صحیح جگہ انویسٹ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ نے باقی دن بھی برے کام میں لگا دیا جیسا حدیث تو یہاں ہم کو بھی ساٹ آٹ کرنا پڑے گا کیا یہ زندگی کی برکت ہے یہ عمومی خیامت کی علامت کے وجہ سے خصوصی میں خود بھی ایسی عمل کر رہا ہوں چونکہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنگ زندگی برکت مال پر اولادیں مقر تو یہ چیز بھی بڑی اہم چیز ہوتی اس چیز کو بھی ہم لگانا تو میں وقت برکت کی مثال آپ دے دی اور اس میں عرکت اسے برکت جاری یا واقعے میں جو برکت جانے والا زمان ہوں ہم اس میں پیدا ہو گئے وہ سب کے لئے نقصان دے ہوں گا پھر بھی اس میں کرے وہ واقعی ڈھوڑنا پڑیں گے تو ہم کو بھی سارڈ اٹ کرنا پڑے گا کہ ہماری تو کوشش ہماری حرکت کی وجہ تو نہیں ہو رہا ہمارے معاصیت اور گناہ وجہ تو نہیں ہو رہا اسلاف کے کئی قول موجود صحابہ کے تابعہ ان کے تابعہ ان کے جب بھی ان کو کوئی نقصان ہوتا تو سب سے پہلے یہ سوچتے کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ مجھے نقصان ہو یہ فورا سوچتے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے وجہ سے ہوا اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہیں ہوتا وہ پہلے سوچتے کیا میرے گناہ تھے جس کی رتیجے میں میرے ساتھ یہ یا اسے سے زلزلے آرہے کیا کرنا تو ایک تو یہ بات ہے کہ زلزلے خیمز سے پہلے تو عام ہوں گے انہوں نے جب پوچھا تو علمہ نے کہا جو مزدور سے بات تیئے کی جاری ہے کتنا اس کو جرت دی جائیں گے اس کو دینے لوگ لیٹ ہو رہے ہیں یہ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ یہ محسوس ورہ کی زلزل آرہ تو کبھی یہ بھی ہم کو بھی سوچنا پڑتا کہ ہماری کسی حرکت کے وجہ سے تو یہ آلات ہم پہ نہیں آرہے تو بندہ کیا کرے اپنے ان حالات کو چینج کرے ان آمال کو چینج کرے ان گناہوں کی اصلاح کرے ان کاموں کی اصلاح کرے اور پھر آگے جیسے ایک مثال یہ کہ آدمی صبح 12 بجے اٹھتا ہے صبح دو بر بجے بجے دن کے اندر ورکت نیری وقت کے اندر کون سی ورکت کھت واقعی رات 12 بجے اٹھنے والا 6 آر لیٹ ہے اس کے پاس ٹائم کتنا بچ بلو اگر سردی گھنٹے بچے اور گرمی گھنٹے بچے بار بجے اٹھا تو ایک دو تین چار پانچ چھ بے ساتھ پہ ہوتی ہمارے لا سات گھنٹے دن کی بچے اس کے پاس پھر اگری رات آنے والی اچھا وہ رات بار جادہ بھی رات نے کام نہیں ہو سکتا جو لہٰذا ہم اپنے لئے کوشش کرتے رہے کہ اس عمل کو دیفاق کرے اور اس کی تدویر نکال کی اس کے اُلٹ ہم کیسے کام کرے تو چاہے وہ رسط کے معاملے میں ہو وقت کے معاملے میں ہو اولاد کے معاملے میں ہو یا کسی بھی چیز میں برکت رکھی اس کو دیکھ جیسا میں ایک مثال لے دوں چھوٹی چھوٹی بات کو ختم کروں گا اگر آپ کو وقت میں تنگی برکت آگئی پھر بچہ دیندار نکلا اس نے دین کو سمجھ عمل زندگی ملایا اس کی نسلے دیندار نکلے ہو گیا برکت آپ کا ایک اولاد تھی برکت نہیں اولاد مجھے اولاد نہیں ہوئی لیکن دیکھیں ایک ہی لڑکی کوئی مسئلہ نہیں آپ دیکھیں تجارت برکت نہیں برکت نہیں انکم میں برکت نہیں تو آپ کفائش شعری والے اصول زندگی میں لاؤ کر شکر کے جذبے کو اپنے اندر جگہ ہے آپ دیکھیں آپ کو اللہ اس ہی میں کافی مطمئن کر دیں گا شکر اور کفائش شعری کنجوس نہیں بل رہا ہوں دونوں کو اپلائی کیجئے دنیا پریشان غریب تھے لیکن بسلیقہ نہیں تھے بسلیقہ تو یہ دونوں میں ڈیفرنس جیسے ایک آدمی غریب ہے گھر میں پردہ کرانا چاہتا عورتوں کو لیکن کپڑا نہیں وہ کپڑا پڑتا تو اس میں پیون دیتا ہے اور بسلیقہ آدمی مقبر کا کپڑا لٹکاتا لیکن چندی کیسا کے ساتھ ساتھ کفاش تاری کے سارے جو اصول لاغ ہوتے ہیں اسی طرح ہر جیس کے اندر آپ کوشش کریں تو میں سمجھتا ہماری کوشش سے نہیں ہو آئیں اس کے بعد بھی اگر ایسا لگ نہیں ہو رہا تو اللہ سے قصر تو تو وہ عامل کرنے کو شکر جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے چیز انشاءاللہ حال آپ کو بدل دیں کسی نے کہ میرا انٹرو ہون مطلب اپنے میں آپ رہنے کو انٹرو بولت انٹرو ہون اور لوگوں سے الگ رہنا پسند کرنا کہ اسلام نے اس کو نا پسند کیا تو اگر آپ ایک جبلے پر سن ہونا چاہیں گے تو ہاں اسلام نے خامقہ لوگوں سے الہدگی اختیار کرنے کو نا پسند کیا نماز باج روزہ سب لوگ ایک سا چلو کرتے ہر کسی رمضان الگ نہیں چلو باج اجتماعیت میں دینا بیت المال میں لے جا حج اجتماعیت میں اسلام تو سکھا رہا لوگوں میں جاؤ اس لئے لوگوں میں رہے بگر آپ خیر نہیں کر سکتے لوگوں میں رہے بگر آپ اپنے عامل کو ملٹیپل ٹائمز بڑھا نہیں سکتے میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز کی دعوت دے کے لوگوں لے جاؤں سیوہ اس کے کنڈیشن ایسے ہو کہ اس میں جانے سے آپ خود برباد ہو جائے اور اکیلے رہی پھر یہ آپ مزاج اچھا ہے اکیلے میں اپنے آپ رہنا لیکن آج ایسا زمانہ نہیں لوگ آج بھی فیر کی بات سننا چاہتے ہیں بلکہ میں نے دیکھا لوگ تو لوگوں سماج بہت کسرت کی برائی اور در یہ کہ میں اس میں مختلع نہ ہو جاؤ میرے میں اتنی طاقت نہیں اس کو دور کرنے کی آپ اکیلے بات لیکن لئے لگے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ مجھے اکیل زیادہ بہتر تو ایسی رہی ویسا نہیں تو لوگوں میں جائیے آئیے اور جہاں وقت ملے پھر آپ اکیلا پسند مہار رہی لیکن اکثر لوگوں میں رہی تاکہ اپنے خیر اپنی نیجیو کو ملٹیپل تاہم بڑا سکتے ہیں اسلام شک شک ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جابیر رضی اللہ کہتے کہ ایک نوجوان کا انتخال قریب تھا تو اللہ کے رسول وہاں گئے اور ان کو پوچھے کہ آپ کو کیسا محسس ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ میرے گناہوں جنت میں وہ داخل کرا دیں گا لیکن آج لوگ کیا کرتے کہ ازان ہو رہی ہے نماز کو نہیں جاتے رمضان روزے نہیں رکھتے زکاة دے سکتے لیکن دے سکتے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر دیں گا تو کیا یہ اسلام کے ارکان میں شامل نہ ہو بھائی سے آل گیا کہ نبی صلی اللہ 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 موت در اور امید کے بیچ میں ہو کہ اللہ سے درتا بھی ہو اپنے گناہ کی وجہ سے اور امید بھی رکھتا ہو کہ رب معاف کریں گا یہ صحیح موت ہے دونوں چیزیں ہمیشہ ہونا چاہیے دل میں در بھی کی دونوں چیزیں چلتے رہیں گی یہی ایمان اسلام یہی ہے اب آئی کا سوال تھا لوگ اس کو بیس بنا کی یا کرتے ہیں نماز زنی پر اعزان ہو رہی تو آخر در امید والا رکھ لیں گے تو ہم کامے ہو جائیں زکاة نہیں تیرے پیسہ ہونے باوجود حج ایڈ کر لیجئے پیسہ ہونے باوجود صحت ہونے باوجود سفر کے آسان ہونے باوجود محرم ہونے باوجود جانا نہیں چاہتے یہ سوچ کے آخر میں جائیں گے تاکہ پورے گناہ کا پورٹلا دے جا کے دھوکی آ جائیں گے تو کیا ہوئی یہ مزاق نہیں یقین جو انسان نماز کو کچھ چھوڑ رہا ہے اور اس کے بعد امید کر رہا ہے کہ مرنے سے پہلے خوف اور امید کی بیچ میں رہを تو اللہ اس کو امانی کیفیت ہتا نہیں کرے گا جس میں اس کو خوف اور امید بیچ میں آئے یہ امانی کیفیت ہتا نہیں یہ تو ان لوگوں کے لئے وہ صحابی ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد ہی نہیں دیں گا کہ میں زندہ ایک بار گناہ کروں گا آخر میں انشاءاللہ توبہ کروں گا اللہ تعالیٰ آخر میں توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھ اللہ رحم کرے اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں ان کی مغفرت کریں موت سے خریب ہیں بات بتا دی گئی کہ چند دنوں مرنا ہے اس کے بعد بھی آمان نہیں بتا چند دنوں میں آگی بات مرنا مر بھی گئے چند دنوں کے اندر یسا کی بیماری تھی دو مہینے زیادہ نہیں جائیں گے دیڑے مہینے میں انتخال ہو گیا لیکن آمان نہیں بند ہے ہر کوئی بازو بیٹھ کے بھر توبہ کرو استفار کرو نماز جاؤ وہی روٹین چل رہا وہی روٹین چل رہا کوئی موبائل میں تو موبائل میں لگا مرنے تک موبائل میں لگا کھیل رہا تو کھیلنے میں لگا مرنے تک کھیل میں لگا بیمارہ تو خالی گھر نے بڑا ہوا تکلیف میں لیکن اللہ کا ذکر نہیں اس کی یاد دہانی نہیں نماز نہیں کہ ابھی توبہ کا موقع وقت ہے رکٹر بولا تین مہینے ٹھیک ہے تقدیر میں جو ہوں گا وہ تو ہوں گئی لیکن جو دنیا بھی اعتبار سے پتا چل رہا ہے اتنے دن میں تو کرنا چاہیے تو چونکہ اللہ پھر توفیق نہیں دیتا ہے پھر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں لہٰذا جیسی کا یہ سب نہیں کرنا اور یہ سوچنا ہے کہ آخر وقت میں یہ دونوں کے بیشے مر جاؤں گا تو وہ ایمانی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوں گی اور یہ سوچنا ہے کہ آخر میں توبہ کروں گا تو اللہ اس کی توفیق ہی نصیب نہیں کریں گا پھر یہ بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں اور آپ کسی بھی انسان کو اس کیفیت میں دیکھ کے یہ نہیں بول سکتے کہ جنت یہ جہانم ہے اس لئے کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی بلکل ایک دم واضح حدیث اس میں الفاظ ہیں کہ ایک بندہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے اور وہ اپنی تقدیر پر غالب آجاتا ہے مرنے سے پہلے اور جنت چلا جاتا ہے اور ایک کے ساتھ زندگی بھر نیکی کرتا ہے اور اس کی تقدیر اس کی موت سے پہلے اس پر غالب آجاتی ہے اور آخر واضح میں گناہ کر بیٹھتا اور جہانم میں چلا جاتا ہے اس لئے خاتمہ بالخیر سب سے ایمپورٹن ایشو ہے لائف کیسی گزارا وہ نہیں لیکن یہ دیکھا گیا کہ لائف کو صحیح طریقے سے گزاریں گا تو خاتمہ بالخیر کی امید زیادہ ہے یہ بات بھی یاد رکھیں لیکن آوہ نہیں ہے کہ جو زندگی بھر نیک را خاتمہ بالخیر ہوں گا چونکہ حدیث میں بات آتی تقدیر غالب آیاتی گناہ کرتا ہے اور جہانم چلا جاتا ہے تو لہٰذا ہم کسی فتوہ نہیں لگائیں گے کسی کو یہ نہیں بلیں گے تو تو جنتی تو تو جہانم میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ توفیق دے تم کو عامال کرنے اللہ توفیق دے دین کی صحیح سمجھ گی اس کے باوجود بھی ہم یہ فتوہ نہیں لگائیں گے جیسا کیا ایسا میں نے بول دیا نا کہ یہ تو غلط کر رہے تو حرام ہے فرض کو چھوڑ رہے تو ان کو اللہ توفیق نہیں دیں گا وغیرہ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی مقصود شخص کو نہیں کہہ سکتے تے کوئی توفیق نہیں ملیں گی تو جہانم میں جائیں گا ہم یہ عمومی بات کر رہے ہیں خصوصی نہیں کر رہے چونکہ عمومن کافروں پر لانت کی جا سکتے یعنی خصوصا کسی کافر پر لانت کرنے سے منع کیا گیا ہے چونکہ پتہ نہیں آخر میں وہ ایمان خبول کر لے تو عمومن کر سکتے کہ کافروں کی اس صفت کے ویسے لانت ہے ان پر لیکن خصوصا کہنا تجھ پر نہیں کہہ سکتے آپ چونکہ پتہ نہیں ایمان لالے اور ہم سے اچھا ہو جائے بات میں تو لہٰذا آوائیڈ کرنا چاہیے تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں یہ سب ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زندگی پر گناہ گزارتے آخرت اللہ کامیاب کرتے آخر میں زندگی پر نیکی کرتے اور آخرت میں تقدیر ان پر آیا دی آخر وقت میں اور وہ گناہ کی طرف جا کے جہنم میں چلے جاتے ہیں لیکن یہ بات دیکھیں گے اپنی جگہ کہ ہمیں چاہیے کہ نیکی کرے اور نیکی کی طرف متوجہ ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ نیکی میں ہم کو خائم رکھتا ہے اور اس پر رہنا آسان کر دیتا ہے جب آپ گناہ کی طرف جاتے اس کے طرف متوجہ ہوتے تو پھر گناہ آسان ہو جاتے کرنا پھر اسی رات پر ہم لگ جاتے تو لہٰذا نماز وغیرہ چھوڑ کر یہ امید کرنا کہ میں یہ خوف اور امید والی بیچ کی قیفت بنا لوں گا یہ درست نہیں ہے ہمیں نیک سے نیک عمل کرتے چلے جانا چاہیے اور اللہ سے خاتم بالخیر اللہ تعالیٰ ہمارا انڈ جو ہے وہ اچھا کرے اس کے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار پیسے گننا نہیں چاہیے اس سے پیسے کی برکت ختم ہو جاتی ہے کیا ایسا واقعہ میں ہوتا ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ بار بار کوئی پیسے کو گنے تو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بار بار نہیں گننے کا ایک محاورتن معنی ہے حقیقتا مطلب میٹافوریکل میننگ جس کو بولتے ہیں انگلیش میں ریال میننگ نہیں ہے مطلب وہ آدمی جو خرچ نہیں کر کے گن گن کے رکھتا ہے تو اس کو بولتے ہیں اس کی پیسے برکت نہیں آتی تو وہ ایک بن گیا محاورتن ہے وہ سمجھ رہا ہے ایک آدمی ہے بچہ بیمارہ نیمائنی خرچ کرتا ہے جب مانگ کے لالو بیک مانگ لو بی بی کام کو بیچ رہا فلانا ہے پیسے جمع کر رہا ہے اور گن گن کے رکھ رہا ہے تو وہ اس کے لئے لوگ ایک نصیحتاں کہتے ہیں کہ بھائی بے برکت ہو جائیں گا تیرا پیسہ تو صرف گن گن کے رکھ رہا ہے گن گن کے رکھ رہے سے پیسے برکت نہیں آتی میننگ وہ نہیں ہے کہ فیزیکلی کوئی ایک روپیہ دور پر گن نا ہے کہ ہم چھوٹے تھے نا تو یہ معاورے لے اتنا لے لیا ہمارے بچے بیٹور کم ہو جاتے ہو پیسوں کو بار بار گننے سے بی برکت نہیں ہوتا یہ paid جو کہا جاتا ہے کہ پیسوں کو گن گن کے رکھنا اور جہاں خرچ کرنے وہ نہیں کرنے سے پیسے بی برکت اور کم ہو جاتے ہیں یہ سنس میں کہ اللہ ان کی برکتوں کو چین لیتا ہے لیکن اس کا کوئی لیٹرل میننگ نہیں ہیں اگر کوئی واقعی میں ایسا سمجھتا ہے تو توہم میں آتا رکھیں وہم ہے سپسٹیشن ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اسلام اس سے منع کرتا ہے لہذا یہ جو بولا جاتا محورتہ نے کہ گن گن کے رکھنا اور خرچ نہیں کرنے سے برکت چلی جاتی ہے حقیقتاً اس کا ایسا کوئی منع نہیں آتا رکھیں کس نے ایک سوال کیا اگر ہم غلطی سے پانچ رکعت پڑھ لے تو کیا کرنا ہوگا کیونکہ اگر اگر تین رکعت پڑھیں تو ایک رکعت بعد میں پڑھ کے سجدے سو کر سکتے گن گئی غلطی سے ایکسٹر پڑھ لیا مضع ایک رکعت کم پڑھ لے تو سجدے سو ایک رکعت پڑھ کرتے ہیں اس کی خائدہ ہماری کو ایک رکعت کی بعد پھر پورا خائدہ کی دعایں پڑتے ہیں اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم اللہ اگر انس السلام علیکم اللہ اس نے اللہ اعطب ایک سجدہ hashprise واناللہ اگر اسلام علیکم اسلام علیکم یہ ہے جب رکعت کم کسی نے بتایا کہ اب یہ ہے کہ نماز ہو گئی ان کی پانچ رکعت پڑھ کے چلے گئی تو اب کیا کریں تو خالید دو سجدے صحوق کریں دو سجدے صرف باتا چکہ اورڑی ایکسٹر پڑھ چکے نا ہمارے پاس تو کچھ بھی غلطی ہو پھر سے نماز دھارا کے ڈبل ہو جاتی ہے تین رکعت بڑھا دی زہر کی پھر سے بڑھا ہو تو تین ایک کے بندے وہ پوری چار مطلب سات رکعت زہر کی ہوتی اس دن چار رکعت پڑھے امام صاحب نے کچھ غلطی ہو کہ پھر سے پڑھا ہو تو مطلب وہ 8 رکعت ہو جاتی اس دن اس کی اور اگر اگر تو حال یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک بار بتایا تھا کہ میں نے ایک بار فجر کی نماز 6 رکعت پڑھی تھی فرض نماز 6 رکعت ماشاءال پہلے دو رکعت پڑھے سوری آگے پیچھے پڑھے ہمارے پابلی گوڑ ہوئی پھر سے پڑھا ہو آگے پیچھے شروع ہو گیا بولے امام صاحب سے بڑے مفتی آپ پیچھے رہتے پورے پڑھتے رہتے پھر اسے امام صاحب بولے کہا مسئلہ لیتے ان کو پھر سے آپ پیچھے پڑھے اور پھر کیا کرے ایک سورہ آگے سورے کی ترتیب بدل دیئے پہلے جو سورہ آتا نمبریں کے حساب سے اس کو پہلے پڑھنا چاہیے بادوالے کو پہلے بھی کیا کرے ایک سورہ پہلے پڑھ لیا اس کے بادوالے سورے کو اس سے پہلے کے دیگ Twitter میں سے پھلے پورے پڑھے اور اس کے لیے پہلے پڑھے پڑھے ونہانا اگلی بار بھی یہ خلطی ہو گیاں اسے پہر سے پڑھا ہو پھر سے پڑھا ہو ٹھے پڑھ گیا تو چھے رہتے ماشاءاللہ ایسا ہی بھی ہوتا ہے حالانکہ اس میں کوئی زرورت ہ ہی نہیں تھی صدیتہ سو بھی زرورت نہیں تھی اوارا نے یہ بھی نہیں تھی لگن اس کے ضرورت بھی نہیں تھی لگن لوگو رکات دوران لاگا توجہ پڑھے سجدہ سہود تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ خالی نماز میں گربل ہوئی تو ہو جاتا ہے باقی ٹائم تو ڈبل نماز ہوتی جب تین پڑھے تو ایک رکھا تو سجدہ اور اگر پانچ پڑھے تو صرف سجدہ اور اگر نماز میں آپ کو لگ رہا کچھ تو بھی خلط ملت ہو گیا تو پوری نماز میں آپ پہلے اپنے دل کو مطمئن کر لے کہ تین ہوئی ہے چار ہوئی آپ کا دل جو بولتا ہے اس پر رک جائے جیسا کہ آپ کا دل مولا چار ہوگی تو چار پر رک جائے تین ہوگی تو تین پر رک جائی اس کے بعد چوتھی رکت کمپلیٹ کیجئے اس کے بعد پورا خائدہ کیجئے خائدہ کرنے کے بعد سب کچھ پڑھنی جائے خائدہ ہوگا پھر اللہ اکبر ایک سجدہ پھر اٹھے پھر اللہ اکبر دوسرے پھر اٹھے اسلام علیکم تو اللہ اسلام علیکم ہوگا ہمارے پاس نمبر ون طریقہ جو نماز میں نمبر دو طریقہ نماز کے بعد جو معلوم ہوتا ہے دونوں کو مکس کر کے بیچ کا طریقہ نہیں ہوگا ایک سلام کرتے ہیں بھی دو سجدے کرتے ہیں سنت سے صحابیت نہیں ہے ایک سلام کر کے دو سجدے کرنا بہر یا لیکن دو ہے پہلے اور دوسرے طریقے کو ملاکنوں نے نیا کلپ کر کے نکال دی ایک طریقہ وہ ایک سلام سلام سے برات پورا سلام ہے پھر دو سجدے پھر پورا سلام ہے یہ کب جب رکعتیں آپ نے کم پڑھ کے نماز سے نکل گیا ایمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی آپ نکل گئے سلام کر کے دو دقات پر زہر صحابہ ایک اللہ کے رسول کہہ نمازیں کم ہوگی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لخمہ نہیں دیا ان کو لاؤ کہ نماز کم ہوگی کرنا ہی تو آپ نے دو پڑھے آپ نے کہا اچھا کیا میں نے کتنی ہوئے تو چلو بھی ہم پڑھے دو دقات پڑھائی اپنے سے پوری حدیثیں برحال میں نے جو صدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر پورے تاریخیں لیکن بتائے اور تاریخوں میں پورے حدیثیں بیان کی کہ آپ سمتے کیسے نماز پڑھائی کیسے سلام کیا اور کیا 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 آپ ان کو دیکھیں کیسے سال کیا will it affect زکاة if we are submitting duracious slip of زکاة اور charity to get tax exemption انہیں کہا کیا ہماری زکاة پر اس کا اثر پڑھیں گا کہ ہم لوگ اپنے جو زکاة کی slip جس ادارے کو ہم نے دیئے اس کی slip کو لے کر انکم ٹیکس میں شو کرتے تاکہ ہم کو tax exemption ملے تو یاد رکھیں زکاة کسی ادارے کو pay کر کے اگر اس کی بدلے آپ کو انکم ٹیکس میں exemption مل رہا ہے تو اس کے لینے میں انشاءاللہ آپ کی زکاة پر کوئی فرق نہیں پڑھیں گا جیسے مثال کے طور پر کوئی ادارہ ہے جو ایٹی جی ہیں ایٹی جی کا مانا ہوتا ہے کوئی ادارہ جو گورنمنٹ سے ٹیکس میں ریسٹرڈ ہے اور اس کو ٹیکس میں ریسٹرڈ ہونے کے ویسے گورنمنٹ کہتی کہ ادارہ واقعی میں اچھا کام کر رہا ہے اس کو جو چندہ دیں گا اس کو ٹیکس میں بینیفٹ ملیں گا ٹیک ہے اب کیا ہوتا ہے بہت سارے مسلم لوگ ہیں وہ اپنی زکاة پے کرتے ہیں سیداروں کو اب جب وہ اس ادارے کو ٹیکس کے لیے زکاة پے کریں گے زہر سے آتے وہ ٹیکس ان کا سلپ آئیں گی زکاة کی سمجھے انہیں ایک لاکھ زکاة تھی اپے کر دی اب ایک لاکھ کے ان کو سلپ ملیں گی جب وہ سلپ انکم ٹیکس میں شو کریں گے یاد رکھی تو کیا ہوں گا ان کو اس ون لاکھ کے اوپر جو ان کا ٹیکس تھا ایکزمٹ ہو جائیں گا اور ون لاکھ کے اوپر ان کا ٹیکس ہے اگر وہ 30% کے سلوٹ میں تھے یا 20% کے سلوٹ میں تھے 10% کے سلوٹ میں تھے اگر سمجھے جو 30% کے سلوٹ میں تھے تو ایک لاکھ پر کتنا ٹیکس آتا ہے ان کو 30,000 ٹیکس تھا تو اس کے اندر میں 50% ڈسکانڈ ملیں گا اور 15,000 ٹیکس ان کا محاف ہو جائیں گا تو اگر زکاة دی ایک لاکھ ٹیکس نے مینیفیٹ ملا 15,000 کا تو ان کا سوال ہے کیا اس میں زکاة ہٹ ہوں گی ہماری کہ ہم نے زکاة کا فائدہ لیا نہیں زکاة آپ نے پوری ادا کر دی حکومت نے دیکھا کہ آپ نے زکاة صحیح جگہ دا کی تو حکومت نے آپ کو ایک زیمشن دے دیا سمجھے آپ تو لہٰذا کسی ڈونیشن دینا کسی ادارے کو ٹیکس میں ایک زیمشن لینے سے زکاة کا انشاءاللہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے اس نے کہا یہاں پر رشتوں کا کام ہوتا ہے دیکھیں ویسے IRC کے اندر رشتے جوڑنے کا تو کام ہوتا ہے لیکن شادی وغیرہ کی رشتوں کا کام نہیں ہوتا ہے رشتوں سے مراد لوگوں سے رشتے جوڑنا محبت کے ساتھ لوگ رہے ساتھ رہے اچھے سلوک کرے وہ تو سب ہوتا ہے لیکن رشتہ پیامات کا سینٹر ہمارے پاس نہیں ہے رشتے وغیرہ سے مراد میں سمجھنا اور رشتے وغیرہ لگانا شعبے پیامات پیامات کا سسٹم IRC میں نہیں ہے کسی نے سب لے کیا لیفٹ آئی پڑکنا برا ہوتا ہے کیا اس سے ہمارا کوئی کام ہو رکھ سکتا ہے لیفٹ آئی ہو ریٹ آئی ہو لیفٹ آئی ہو رائٹ آئی ہو پیٹ میں کھجلی ہو رہی ہو پیر میں کھجلی ہو رہی ہو آتین میں کھجلی ہو رہی ہو آنکھ ہر بار آ رہی ہو سار میں کھجلی ہو رہی ہو اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا سیوہ اس کی کہ آپ دیکھیں آپ نے کئی نیلوں سے نہ آیا تو نہیں ایسا پرولم تو نہیں ہے ہوتا ہے نامی نا آیا نہیں تو کھجلی ہوتی آنکھ پر وہ سب ہوں گا مہم زر میں سہت کی تو حالات بری ہونے والی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم آہرال کچھ بھی نہیں ہے آنکھوں کے بڑھگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے چاہے وہ سیدھی ہو چاہے اولٹھی ہو لوگوں کا بہت ہے تھا ہاتھ کچھ لیو تو کیا ہوتے ملوڑوں کو سیدھا ہاتھ بھی سیدھا ہاتھ خجائے تو پیسی ہاتھ روزہ ہاتھ کچھ آئے تو پڑھنے والے یا جانے والے دونوں میں سے ماتھ آپہ پڑھنے والی یا پیسے جانے والی یہ پہر کھوجا ہے تو صفر کرنے والا ہے یہ ہے یا پہر کھوجا ہے تو آپ تیری جب جاتی ہاں سے اپنے کوئی ایسا منتقل ہونا پڑھیں گا یہ بھی مان نلیتے تھے سے پیٹ کھوجاری ملو آپ کو کیا رہتا لوگ بولتے ہیں پیٹ کھوجاری بیٹا تیری ہوتا آج مطلب پڑھنے والی تیرے کو آج ٹھیک مار پڑھنے والی ہوتا ہے بنی باقی میں نے دیکھ عقیدت مانتے ہیں خاص سے آنکھ کے پڑکنے کو اتنا ڈرتے ہیں لوگ کہ آنکھ پڑھتنا شروع ہو جائے تو یہ پڑھ کے پھوکو دم کرو اب کیا برای آتی کی بچہ گیوہ اس کی کچھ خبر تو نہیں آتی امی سفر پہ تو کچھ خبر تو نہیں آتی بری اببہ کی جاب تو نہیں آتی اب ان کو ہٹ اڈیک تو نہیں آتا ہے سب بھالتا اور کبھی کبھی کیا آتا ایسی کچھ چیز ہوتی اور وہ چیز ہو جاتی دیکھو اب میری آنکھ جب بھی پڑکی نا کچھ تو بھی ہوتا یہ بہت بہت کومن ہے زبان پر کچھ کالا تھا کیا بولتا ہے تیری زبان تو وہ تیری زبان کالی ہو محورہ تھا کسی زمانے میں محورہ کا مانا یہ رہتا ہے کہ یار جو بولتا نا وہ کچھ غلطی بولتا تو ہمیشہ اس سے ہوتا نہیں تھا ایسا ایک آدمی ہمیشہ کچھ بھی غلط بڑھتا لوگوں نے اردو میں کیا بولتا ہے کچھ کالی زبان ہے تیری بہتا ہمیشہ باقواس بکتا ہے ہمیشہ ناشکری کلمہ جانتا تھا ایک صاحب کو ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جاننے پیچھانے والے دوسر بول سکتے ہیں کہ محلوں میں جو کھلتے ہیں تو انہوں کچھ بھی بولنا اب تو گرنی والا بیٹا اب وہ گر گیا نا کالی زبان ہے اپنی بیٹا جو بول ہو جاتا اب محلے میں انہوں کا ایسا ڈیمانڈ ہو گیا تھا کوئی بچہ آگی اے بولنا اس کو اس کے پیسے چودیا ہے اے بولنا اس کو اس کا فعل ہو جائے بولنا اس کی محن سے میرا افیر ہو جائے اے بولنا فعل چیز کے لیے اس کی کالی زبان ہے تو ہو جاتا سمجھتے تھے وہ کالی زبان جو ہے اس کی غلط باتیں بولنے کی وجہ سے لوگ بولتے تھے لیٹرل لیلی دبا رہا تو ہو جا رہا اب ایک آدنی بول رہا کھیل رہے دو لوگ گریں گا یا نہیں گریں گا دونوں میں سے ایک ہی چھتو تھی کھیلنے میں راج دیں گا یا نہیں دیں گا دونوں میں سے کچھ بولا تکا لگا سو باتیں بول رہا ایک سچ ہو گی تو کالی زبان ایسا وہ اپنے کو پتا تھا یہ سب کیا یہ سب کھیلے سے مازو آپ کو آپ دن میں سو کام کرتے لیکن میں آج بولو کہ آج جب در سے نکلیں گے ایک کام کوئی اچھا ہونے والا آپ کے ساتھ اور ایک کام کوئی برا اب آپ لیکن فیض بینے بولے ایک اچھا ایک برا ایک اچھا اب آپ کی دن میں روز وہ کام ہوتا روز ہوتا اب وہ ہو گیا آج بھی پانی نہیں آیا برا والا تو ہو گیا آج اب اچھا والا باقی کیا ہوتا کہ روٹی نہیں ہے لیکن یہ سب کیا ہوتا سوچ تو یہ آج کے پڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ لگرہ لوگ تواہم لیتے ہیں اس طرح سے تو سورے فلس و ناس پڑھ کے آپ ان پر دم کر دیں کافی ہے ان آج کا پڑکنا کوئی علامت نہیں کوئی برائی کا لانے والا نہیں کوئی خیر کا لانے والا نہیں کوئی اچھا ہے دلانے والا نہیں کوئی ڈر کی بات نہیں یہ نہیں ہے ہاں وہ شیطان ایسا کبھی کرتا ہے بدعقیدگی کو پھیلانے کے لیے شیطان کرتا ہے عربوں میں ایک بدعقیدگی یہی تھی کہ آنکھ پڑکی تو کوئی برائی سمجھتے تھے تو بس وہ تواہم مٹانے آپ دم کر سکتے ہیں اس کی پڑکنے سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے وہ ایک فینومنہ ہے باڈی میں کبھی ہاتھ تھر تھر کافتا اس میں عرکت ہوتی کبھی آنکھ میں ہوتا کبھی گال دیکھیا آپ کا ایسا کافتا کیوں ہوتا نہیں بتا لیکن باڈی کا ایک سسٹم نظام ہے وہ کرتی اس طرح سے کسین سال کے اگر امام صاحب ہمیشہ ایک ہی سورت پڑھائے تو کیا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ دوسری سورتیں پڑھائی دیکھیں امام صاحب اگر ایک ہی سورت پڑھائی سے مراد یہ ہے کہ جب سیکنڈ سورہ پڑھتے ہیں سور فاتحہ کے بعد والا وہ ایک جیسا پڑھتے ہیں تو آپ بلکل بول سکتے ہیں بولنے میں انشاءاللہ کوئی حرض نہیں کہ آپ دوسری سورتیں پڑھائے کیجئے آپ ایک ہی سورت پڑھ رہے ہیں اور میں سمجھتے ہیں ایک سورت تو کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے جنڈلی ملٹی بول پڑھتا ہے لیکن آپ کو لگ رہا کہ ریپیٹیٹیو لی آخری تین دس سورتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں بولنے میں انشاءاللہ کوئی حرض نہیں لیکن اگر وہ ایسا بھی بڑھائی تو کوئی حرض نہیں لیکن اگر امام ہونے کے ناتھ لوگ ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ خوران کا بہت سارا حصہ وہ پڑھ کے آپ کو سنا ہے لہذا آپ بولنے میں انشاءاللہ کوئی حرض نہیں لیکن اگر زہر کے نماز پڑھنے میں دیر ہو گئی اور ہم وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے گا ہے مسجد یا کوئی جگہ پہ وہاں پر اتنا لیٹ ہوگا کہ اثر کا اول وقت شروع ہوگا اور وہاں پر جماعت کھڑے ہو رہی تو ہم اپنے زہر پڑھیں گے یا اثر میں شامل ہو جائیں گے سوال آیا ہے کہ ایک انسان ہے کسی مشغولیت کے ویسے اس کی نماز ایک طرح سے چھوڑ ہوگی اور اثر کے وقت چال ہوگی مطلب نماز خضا بھی ہوگی ایک طرح سے چاہے وہ اول ہو جو بھی ہو نماز خضا ہو گیا وہ مسجد پہنچا تو وہ اس مسجد میں اول وقت میں اثر ہو رہی تھی اور جماعت کھڑی تھی تو ہم اپنی زہر پڑھیں یہ اثر پڑھیں تو آپ کیا کریں زہر کی نیت سے ان کی اثر میں مل جائیے وہ آپ کی زہر ہوگی چونکہ جو چھوٹی بھی نماز اس کو پہلے پڑھنا چاہیے تو آپ کی ہوگی زہر ان کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ الگ سے کھڑے ہوگی اپنی اثر پڑھیں یہ اس کا طریقہ ہے یہ آپ کو لگتا ہے یہ تب کریں آپ جب سمجھدار لوگ آپ کی علاقے میں یہ مسجد والے سمجھدار ہو تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھنے گا دولیں گے ہمارے امام کو نماز پڑھنے گا پھر سے نماز پڑھ اثر کے بعد تو اثر کے بعد سجدہ حرام مانتے لوگ لہٰذا ایسی جگہ تو پھر آپ گھر جا کے پڑھیں گے لیکن طریقہ یہ ہے کہ جو نماز چھوٹی اس کو پہلے ہی پڑھنا ہے اور جس کا وقت ہے اس کو اس کے بعد پڑھیں گے تو لہٰذا آپ پہنچے مسجد میں اثر کی نماز کھڑے ہو رہی ہے آپ زہر کی نیت سے اثر میں کھڑے ہوگی اثر کے بعد ان کی اثر ہوگی آپ کی زہر ہوگی اس کا اپنی نماز پڑھیں گے ان زہر کی نیت کر کے شامل ہوگے تو اپنے فرض کا سواب ملے گا یا خزا کا اگر آپ زہر کی نیت سے اس میں شامل ہوگا اور جماعت میں تو آپ کو خزا کا ہی سواب ملے گا فرض ادا نہیں ہوں گی ہاں جماعت سے آپ نے خزا کیا تو سواب ملے گا جماعت کا سواب ملے گا اور خزا کا ملے گا فرض نماز کا جیسا سواب ملنا چاہیتا تو ایسا نہیں ملے گا کیونکہ یہ بلکل وقت سے چلے گئی وقت ختم ہو گیا دوسری نماز کا وقت آگیا اور پھر آپ کھڑے گے لہٰذا آپ کو بعد جماعت زہر پڑھنے کا سواب ملا پھر آسار کو اپنی وقت میں پڑھنے کا سواب ملا لیکن ظاہر سی بات ہے وہ سواب تو آپ کو نہیں ملا جو زہر کو اس کے وقت میں پڑھے جانے والے کو ملا ہو گیا اسلام شک شک اکثر دیکھا گیا کہ مسجد کے اندر جب بچے نماز پڑھنے کیلئے آتے تو یا تو انہیں جھڑکا کر باہر کر دیا جاتا ہے یا پہلی صف میں اگر بچہ رہتا اسے پیچھے کر دیا جاتا ہے تو کبھی قبر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ رسپیک کے ساتھ بچے کو جہاں وہ کھڑے وہیں اگر رکھ دیئے تو اس کے نماز پڑھنے کیلئے وہ بار 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 مسجد میں آتا ہے اور کبھی قبر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جھڑکا یا اس کے نماز توڑکا اس کو باہر کھڑ دیا جاتا ہے تو دیکھا گیا کہ بچے نماز کے لئے آتے ہی نہیں کیونکہ ان کے دل میں ایک در پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے تو ایسے لوگوں پہ لئے آپ کیا مسجد دینا چاہیں گے بس اتنا ہی سوال ہے ہم نے سوال گیا کہ مسجد میں بچے آتے ہیں ان سے جو رسپیکٹ ہونا چاہیے اور رسپیکٹ لوگ نہیں دیتے جسے مسجدوں سے بچے توڑ جاتے ہیں بس ایسے لوگوں کو بس میں یہ نصیت کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی نسلیں آپ کے مسجد میں یا صفوں میں نظر آئے نماز کی تو آپ کا کام ہے کہ بچوں کو بچوں کو رسپیکٹ دے جیسے بڑوں کو دیتے ہیں اور یہ بات میری خاص تو اسے یاد ہے کہ بچوں کو رسپیکٹ دینا بڑوں سے بھی زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ بچے بڑوں سے زیادہ رسپیکٹ کانشیس ہوتے ہیں بڑے کبھی کبھار بھول جاتے ہیں کچھ لوگوں دیکھیں کہ اتنے بند ہو جاتے ہیں آپ دس گالی تو بھی تو کام نہیں ہوتا اور کچھ لوگ اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ گالی کے رزدیک گئے تو بلتا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بلکل ویسی رسپیکٹ دیتے ہیں جیسے بڑوں کو دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے پیر اور ہاتھوں کے اوپر چل رہے اور آپ کے دونوں نواسے آپ کے پیٹے بیٹے ہیں کسی آج آنے والا نے کہا کہ کیا سواری ہیں حضر بنیدین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بیٹھا ہے تو کیا سواری ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا سوار کو نہیں دیکھتے ہو خالی سواری کی تاریف کرتے ہو مطلب آپ نے بچوں کو بھی ریسپنٹ دلوائی یہ سواریوں کو بھی تو دیکھو خالی سواری کی تاریف کرتے ہو سوار کو بھی تو دیکھو مطلب آپ جیسا بچے ہوتے ہیں چھوٹے پہ گھڑا بن جا ہم بڑے آتے ہیں تو آپ سب ایسے تھے اپنے ہاتھ اور پیر پہ گھٹنوں پر بچے آپ کے پیٹے بڑھے کسی نے تاریف کیا کہ بہتر سواری کس کو ملیں آپ نے کہا کہ سوار کو نہیں دیکھتے ہو تو بچوں کی دیگنیٹی ریسپیکٹ بہت امپورڈل ہوتی ہیں جو مہلنے والے جو جماعتیں اور تنظیم یہ چاہتی ہے کہ آنے والی نسلیں مسجدوں میں آئے وہ کبھی بچوں کو ڈگنیفائیڈ اور آنرڈ وے میں ڈیل کریں مساجد میں ایسا نہیں کروں گے تو آپ خود شیطان بنوں گے مسجد پر رہنے والے شیطان جو بچوں کو اکالنے کے لیے وہاں رہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہر دھوڑ دھوڑ بچوں ساتھ پیچھے ہر ادھر مت کھڑ رہے ہیں آئندہ دیکھنا نہیں ہاتھ توڑ دوں گا پیٹ توڑ دوں گا ٹانگٹ توڑ دوں گا ترے باپ کو بولوں گا کس کی اولاد ہے رہے فالان یہ سب ہوتا ہے مساجد چل نکلو رہے پٹو کو تو آنے نہیں دینا ان کو تو فلا ہے ایسی باتیں میں نہیں دیکھا اور لوگ اس کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں بہر تو ہمارے لیے ضروری ہے اپنی نسلوں کو اگر مسجد لانا ہے تو وہ ڈگنیٹی اور اونر اور ریسپیکٹ لوگوں کو دینا پڑیں گی جس کے وجہ سے وہ دین سے پھر جڑ جائیں گے ورنہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور پھر ہم پریشان ہوگے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں مسجد ہماری آگلی نسلے مسجد میں ہو تو بچوں کو ایسی عزت دیجئے اور جو لوگ ایسی حرکت کرتے تھے وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے اور آئندہ بچوں کو مسجد میں لانے کے لیے بہت محنت کریں ایک بچے کا مسجد پہنا بہت مشکل ہے اور باہت کر چل جانا بہت آسان ہے لہذا اس کے لیے کوشش کے ضرورتے سے بھی اپنی بات ہم پتم کریں گے موسیقا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حفدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ